السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لفظی ترجمہ ما بین ایدیہم جو ان کے سامنے تھے وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے تھے وحق علیہم القول اور حق ہو گئی ان پر بات فی امم ان گروہوں میں قد خلط تحقیق گزر چکے من قبلہم ان سے پہلے من الجن والانس جن و انس میں سے انہم بشک وہ کانو تھے وہ خاسرین خسارہ پانے والے وقال اللذین کفرو اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا لا تسمعو نہ تم سنو لہذا القرآن اس قرآن کو وَلْغَوْا وَلْغَوْا اور بےہودہ گوئی کرو فی ہی اس میں لَعَلَّكُمْ تَاكِ تُمْ تَغْلِبُونْ تَغْلِبُونْ تُمْ غَالِبْ آجَاؤوْ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ پس البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ان لوگوں کو کفرو جنہوں نے کفر کیا عذاباً عذاب شدیداً شدید وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے ان کو اس وَالَّذِي بدترین اس چیز کی کانو یعملون جو تھے وہ عمل کرتے ذالکہ یہ جزاؤ بدلہ ہے آدَا اللَّهِ 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 کے دشمنوں کا اَنَّار آگ لَهُمْ ان کے لئے فِيْهَا اسْمِیں دَارُ الْخُلْد ہمیشگی کا گھر ہے جزاؤن بدلہ ہے بِمَا کَانُو بَوَجَا اس کے جُتھے وہ بِآیَاتِنَا ہماری آیات کے ساتھ یجحدون وہ انکار کرتے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا رَبَّنَا اے ہمارے رَب اَرِنَا دِکھا ہم کو اَلَّذَيْنِ وَوْدُوا اَدَلْلَانَا جنہوں نے بھٹکایا ہم کو مِنَ الْجِنِّ وَالْعِنسِ جِنُّ وَالْعِنسِ نَجْعَلْهُمَا ہم کر دیں ان دونوں کو تَحْتَ اَقْدَامِنَا اپنے قدموں کے نیچے لِيَكُونَا تاکہ وہ دونوں ہو جائیں مِنَ الْأَسْفَلِينَ سب سے نچلوں میں سے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا رَبُّنَ اللَّهِ رَبْ هَمَارَا اللَّهِ ثُمْ مَسْتَقَامُوا پھر وہ جم گئے پھر انہوں نے استقامت اختیار کی تَتَنَزَّلُوا اترتے ہیں عَلَيْهِمْ ان پر الْمَلَائِكَةُ فَرِشْتِي اللَّهَ تَخَافُوا كَيْنَا تُمْ دَرُوا وَلَا تَحْزَنُوا اُرْنَا غَمُ کرُوا وَأَبْشِرُوا اُرْ خُشْخَبْرِي پَاؤوا بِلْجَنَّتِ جَنَّتْكِ أَلَّتِ وَوْ جُو كُنْ تُمْ تُوْ آدُونَ تھے تم وعدہ دیے جاتے نَحْنُ هَمْ اَوْلِيَاوْكُمْ تمہارے دوست ہیں فِي الْحَيَاتِ الدُنْيَا دُنْيَا کی زندگی میں وَفِي الْآخِرَةِ اور آخرت میں وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فِي هَا اسْمِ مَا تَشْتَحِ جو چاہیں گے اَنْفُسُكُمْ تمہارے نفس وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فِي هَا اسْمِي مَا تَدْدَعُونَ جو تم مانگوگے نُزُلًا مِہمانی ہے مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ غَفُورُ الرَّحِيمِ کی طرف سے وَمَنْ اَحْسَنُ اور کون زیادہ اچھا ہے قَوْلًا بَاتْ مِنْ مِمْمَنْ اُسْسَ جُو دَعَا بُلَائِ اِلَى اللَّهِ طَرَفْ اللَّهِ وَأَمِلَ سَالِحًا اور عمل کرے اچھے وَقَالَ اور کہے اِنْ نَنِ بِشَقْ مَنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مُسَلْمَانُونَ مِسَهُونَ وَلَا تَسْتَوِي اور نہیں برابر ہو سکتی الْحَسَنَةُ بَلَائِ نَكِ وَلَا السَّيِّئَةَ اور نہ برائی اِدْفَعْ دُور کرو بِلَّتِ ساتھ اس طریقے کے ہی احسن وہ زیادہ اچھا ہے فَإِذَا اللَّذِي تو جب وہ شخص بَعِنَكَ تیرے درمیان وَبَيْنَهُ اور اس کے درمیان اداوتن اداوت ہے قَأَنَّهُ گویا کے وہ وَلِيُن دوست ہے حَمِيم جَانِسَار جِگْرِ دوست گہرہ دوست وَمَا يُلَقْقَاهَ اور نہیں ڈالا جاتا اس کو اِلَّا مَگر اُلَّا مَگر اُن لَوْغُونَ سَبَرُوا جنہوں نے سبر کیا وَمَا يُلَقْقَاهَ اور نہیں ڈالا جاتا اس کو اِلَّا مَگر ذُو حَزِّ نَعْزِيم بَڑی قِسْمَتْ وَالُوْمَیں وَإِمَّا اور اگر يَنْزَغَنَّكَ وَسْوَسَا آئے تُجھ کو مِنَ الشَّيْطَانِ شَيْطَان کی طرف سے نَزْغٌ کوئی وَسْوَسَا فَسْتَعِذْبِ اللَّهِ فَسْفَنَاه مَانگلو اللَّهَ کی اِنَّهُ بِشَكْوُ هُوَسْسَمِيعُ الْعَلِيمُ وہ سُننے والا ہے جاننے والا ہے وَقَيِّزْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ وَقَيِّدْنَا اور ہم نے ساتھ لگا دیا لَهُمْ وَاسْتِهُنْكَ یا مسلط کر دیا ہم نے ان پر قُرَنَاءَ ساتھیوں کو دوستوں کو فَزَيَّنُوا لَهُمْ تو انہوں نے خوبصورت بنا دیئے ان کے لئے خوشنما کر دیئے ان کے لئے کن کے لئے؟ ان کے لئے جن پر قُرَنَاءَ یا دوست مسلط کیے گئے کیا چیز؟ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ جو ان کے سامنے تھا اور جو ان کے پیچھے سامنے کیا؟ دنیاوی امور خواہشات کا اتباہ اور پیچھے کیا؟ آخرت پراموشی قَيِّزْنَا قَيِّزْنَا کا لفظ جو ہے یہ قَاف یا دواد سے ہے قَيِد کہتے ہیں انڈے کے اوپر والے چھلکے کو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جب وال کرتے ہیں تو اوپر کا چھلکہ ہٹانے کے بعد ایک اور باریک سی جھلی ہوتی ہے جو باہر کے چھلکے کے ساتھ چپکی بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی لگی بھی ہوتی ہے اگر آپ صحیح طور پر وال کریں تو وہ اوپر کے چھلکے کے ساتھ چپک جاتی ہے اور اگر صحیح طور پر نہ کریں تو وہ انڈے کے ساتھ چپک جاتی ہے تو قیضہ کا لفظ اسی سے ہے کسی کے ساتھ چپکنا اور کسی کی صحبت اختیار کرنا اور کسی کے ساتھ لگنا یعنی اس کے ساتھ ساتھ رہنا یہ معنی دیتا ہے یہاں پر اس چیز کا معنی پایا جاتا ہے تو قیضنا ہم نے ساتھ لگا دیا چپکا دیا مسلط کر دیا اب امیجن کریں چھلکوں کا یا انڈے کا چھلکے کے ساتھ چپکنا اور چپکا دیا ہم نے یا ساتھ لگا دیا ہم نے یا مسلط کر دیا ہم نے لہم ان کے لیے یعنی برے لوگوں کے لیے مجرمین کے لیے اور اس میں اشارہ ہے کن کی طرف جن کا ذکر پیچھے ہو چکا جو دنیا میں غلط کام کرتے تھے اور یہ سوچتے تک نہ تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے اور خود ان کے اپنے ہاتھ پاؤں کان اور ان کی نگاہیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی اور جو اللہ کے بارے میں درست گمان نہ رکھتے تھے اور جن سے اللہ راضی نہ ہوگا یعنی مجرم لوگ جو دنیا میں ڈھٹائی سے اور چھپکے غلط کام کرتے رہے تو ان کے ان غلط کاموں کی وجہ کیا تھی کیوں انہوں نے ایسا کیا یعنی کیوں برائی میں مبتلا رہے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے کچھ ایسے ساتھی تھے جو ان کے ساتھ اس طرح چھپکے ہوئے تھے لگے ہوئے تھے ان پہ اس طرح مسلط تھے کہ انہوں نے ان کے لیے برے کاموں کو غلط کاموں کو نہائیت خوشنما بنا دیا تھا خوبصورت بنا دیا تھا اور یہ ان کی باتوں میں آگئے قرآنہ کا لفظ جو ہے یہ عام طور پر برے دوستوں کے لیے آتا ہے ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ قرین کی جمع ہے اور قرین کے لفظ قرنہ سے ہے اور قرن کہتے ہیں وہ رسی جس سے دو اونٹ باندے جاتے ہیں تو دوستی بھی دراصل کیا ہے ایک تعلق ہے ایک رشتہ ہوتا ہے کہ جس میں دو لوگ ایک دوری سے بن جاتے ہیں تو قرین جو ہے ساتھ رہنے والے کے لیے آتا ہے ساتھی کے لیے اور خاص طور پر ہم عمر ساتھی اور ایسا ساتھی جو ہم خیال ہو اور انسان کی دوستی عام طور پر کس کے ساتھ ہوتی ہم خیال یا پھر ہم عمر اسی لیے ساتھی کے لیے لفظ ہم سر بھی آتا ہے ہم سر کیا مطلب ایک جیسا سر یعنی سر کا اندر یا باہر یعنی باہر سے سائز بھی ایک جیسا یعنی قد وغیرہ یعنی عمر کا ایک جیسا ہونا اور پھر اندر سے بھی سوچوں کا ایک جیسا ہونا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی غفلت میں زندگی بسر کرنے کی وجہ کیا تھی یا اللہ کی نافرمانی پر یہ اتنے دلیر کیوں رہے اور کیوں نہ اس سے باز آئے کیوں نہ انہوں نے توبہ کی اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے کچھ دوست ایسے تھے جنہوں نے ان کے لیے برے کاموں کو بہت خوبصورت بنا رکھا تھا ان کے سامنے کو یعنی ان کی جو خواہشات تھیں یا ان کی تمنائیں اور آرزویں اور آئندہ کے منصوبے اور فیوچر پلانز اور سبز باغ دکھائے ان کو وہ چیزیں ان کے لیے اتنی اٹریکٹیو ہو گئیں کہ وہ دراصل بھول گئے کہ انہیں اللہ کے سامنے بھی جا کر کھڑے ہونا ہے وَمَا خَلْفَهُم اور جو ان کے پیچھے تھا یعنی انہوں نے ان کو آخرت کا حساب انجام بھی بھلا دیا عام طور پر آپ دیکھیں کہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کوئی بھی اچھا یا برا کام تنہا نہیں کر سکتا آپ کو اچھے کام کے لیے بھی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے ساتھی چاہیے ہوتے ہیں مددگار چاہیے ہوتے ہیں اور آپ کو برے کام کے لیے بھی مددگار چاہیے ہوتے ہیں جیسے ایک پودا ایک خاص ماحول میں بہتر طور پر پنپتا ہے جب اس کو اپنا سازگار ماحول یا فضا مہیا ہوتی ہے تو وہ زیادہ گروہ کرتا ہے اسی طرح انسان کو بھی اگر سازگار ماحول ملتا ہے تو وہ اپنے کاموں میں زیادہ بہتر طور پر آگے بڑھ سکتا ہے اور اگر ماحول بہت زیادہ مخالف ہو یعنی ایک حد تک تو مخالفت بہت اچھی ہوتی ہے کیونکہ انسان کے دماغ جاکتا ہے چیلنجز میں انسان زیادہ بہتر کام کرتا ہے لیکن اگر انسان کو مستقل طور پر اس کے خیالات کو یا اس کے کاموں کو کوئی سپورٹ نہ ملے کوئی تائید نہ ملے تو عموماً انسان بدل ہو کر چھوڑ بھی دیتا ہے یا اس کی کارکردگی اس طرح نہیں ہوتی تو اب ان کی شامت عامال کیا تھی ان کے اللہ کے بارے میں برا گمان رکھنے کی اور ندر ہو کے غلط کام کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دوست برے تھے جنہوں نے ان کو برائی میں سپورٹ کیا اور ان کے ساتھ چپ کے رہے اور ان کو چھوڑا نہیں یہاں تک کہ ان کو ان کے برے انجام تک پہنچا کے دم لیا وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ عَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کے دوست اچھے یا برے کب ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ خود تو بہت اچھا تھا لیکن اس کو دوست اچھے نہیں ملے کیا یہ بات درست ہے یہ بات غلط ہے کیوں غلط ہے کیونکہ اگر وہ خود اچھا ہوتا تو برے لوگوں کو دوست نہ بناتا کیونکہ انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے جیسا وہ خود ہوتا ہے ویسے ہی دوست تلاش کرتا ہے ہم نے دیکھا گا کہ جو غلط کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اگر ایک علاقے میں رہے تو وہاں وہ اپنے جیسے دھونڈ لیتے ہیں پھر اگر وہ وہاں سے کئی اور جائیں تو وہاں جا کر بھی وہ اپنے جیسے لوگ تلاش کر لیتے کیونکہ ان کو بھی مزہ وہیں آتا ہے اپنی نیچر یا اپنی طبیعت کے خلاف لوگوں میں انسان زیادہ دیرخوش نہیں رہتا لہٰذا وہ فوراں کیا تلاش شروع کر دیتا ہے ایسے لوگوں کی کہ جہاں وہ لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکے تو اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا یہاں تو ایسا لگتا نا کہ نعوذ بلہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر برے لوگ مسلط کر دیے اور وہ ان کے دوست بن گئے اور ان کا محول ہی خراب تھا لہٰذا ان کا تو کہ کسور نہیں ان کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہے ایسا نہیں ہے بات یہ ہے کہ جو خود اچھائی کی تلاش میں ہوتا ہے وہ ہمیشہ ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کیا میرے ہم خیال لوگ یہاں کہیں پائے جاتے ہیں کسی بھی علاقے یا شہر یا ماحول میں جا کر آپ پہلی چیز کیا تلاش کرتے کہ کوئی اپنے وطن کا برادری کا سوچ کا زبان کا ٹیسٹ کا شخص ہے یہاں اور جب آپ کو مل جاتا ہے تو چاہے فاصلہ کتنا بھی ہو یا کوئی بھی مشکل ہو انسان کے لئے پھر کوئی چیز مشکل نہیں رہتی کیونکہ اس کا دل وہی لگتا ہے اور جہاں دل لگ جاتا ہے وہاں پر پھر کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ ان لوگوں کی شامت عامال اس لئے یہ آئی یا یہ کہ یہ اس لئے بھٹکے کہ یہ خود دراصل ایسے ہی تھے اور جب ان کو اپنے جیسے اور مل گئے تو اس سے اور زیادہ غلط کاموں میں شیر ہو گئے اور پھر یہ بات بھی ہے کہ بساوقات انسان اچھے دوستوں میں بھی ہو لیکن پھر بھی اس پر رنگ نہیں چڑھتا یعنی اگر آپ کو محول اچھا بھی مل جائے لیکن آپ کا اپنا دل نہیں ہے ویسے تو محول کا رنگ آپ پر پوری طرح نہیں چڑھتا جتنے مرضی اچھے لوگ آپ کے آس پاس ہو کہ عبداللہ بن نبعی کے آس پاس اچھے لوگ نہیں تھے لیکن اس کے اپنے دل میں منافقت تھی لہٰذا اس کو اچھی صحبت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو کیونکہ وہ اس کے اندر ہو کر بھی وہاں نہیں تھا تو قرآن پاک میں آتا ہے وَمَيَّاشُ عَنْذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانًا جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے اس پر ہم شیطان مسلط کرتے فَهُوَ لَهُ قَرِينَ وہ اس کا دوست بن جاتا ہے اور یہ قرآنہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور شیطانوں میں سے بھی ہوتے ہیں وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ أَنِسْسَبِيلِ ایسے دوست پر کیا کرتے ہیں انہیں اصل راستے سے رکتے ہیں وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ اور یہ شامت کے مارے کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایتی آفتہ ہے بلکل ٹھیک کر رہے ہیں حَتَّى اِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُرْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِعْسَ الْقَرِينَ یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کیا کہے گا اے کاش کہ میرے اور تیرے درمیان یہ انسان اپنے ہی دوست کو ملامت کر کے کیا کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا تو کتنا برا ساتھی نکلا کہ تو مجھے غلط راستے پہ لے گیا اسی لئے کہا گیا نا مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاسِ انسان جنوں یعنی شیطان اور انسانوں کی خیالات سے متاثر ہوتا ہے اور جیسا کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے یَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا شیطان نہ صرف یہ کی وسوسے ڈالتا ہے بلکہ ان سے وعدے کرتا ہے انہیں عرضوں میں الجاتا ہے تو یہاں بھی کیا ہے زَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ عِيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ لیکن وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ سے مدد مانگتے ہیں شیطان ان پر جال نہیں ڈال سکتا وہ ان کے بارے میں کوششوں میں ناکام ہوتا ہے سورة النحل آیت 99 and 100 میں آتا ہے اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ تو خوا کوئی شیطان ہو یا انسان ہو برا وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر انسان خود اللہ کا ذکر کرنے والا اللہ کی مدد مانگنے والا اور اللہ کو تھام رکھنے والا آخر حضرت آسیہ بھی تو فیرون کے گھر میں تھی نا فیرون ان کو کیوں نہیں انفلونس کر سکا کیونکہ ان کا اپنا دل بدلہ ہوا تھا تو قیامت کے دن کوئی شخص بھی ماحول کا اور کمپنی کا اور دوستوں کا بہانہ نہیں کر سکے گا میں اس لئے بگڑا کیونکہ ایسا تھا ٹھیک ایسا تھا لیکن اصل بات یہ ہے کہ تمہیں بھی تو اختیار دیا گیا تھا کہ تم اپنی مرضی کا راستہ تلاش کرو وحقہ علیہم القول اور حق ہو گئی یعنی واجب ہو گئی ان پر بات کن پر کن پر بات واجب ہو گئی جن کا یہ انجام ہوا جن کا یہ قرآن بنے فی بمانہ معا ہے سات امہ من جماعتوں کے قد خلط من قبلہم جو گزر چکی ان سے پہلے ان سے پہلے جو جماعتیں گزریں ان کے ساتھ ان پر بھی بات حق ہو گئی کونسی بات لَأَمْلَ أَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنْ مَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَئِنْ اور دوسرا اِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ من الجن وال انسی جن اور انسانوں میں سے یعنی جن اور انسانوں میں سے جو پہلے گزر چکے اور جس انجام کو وہ پہنچے اسی کو یہ پہنچیں گے یہ بھی انہی کے ساتھ مل گئے کیونکہ قیامت کے دن نیک لوگ اول سے آخر تک ساتھ ملا دیے جائیں گے اور اسی طرح برے لوگ بھی اول سے آخر تک ساتھ ملا دیے جائیں گے جنوں میں سے پہلا کونسا جن تھا جس نے لوگوں کو بٹکایا جو نمونہ بنا ابلیس سب سے پہلا کفر کس نے کیا تھا ابلیس نے کیا اس نے اللہ کی نافرمانی کی طرح ڈالی تھی طرح ڈالے کا مطلب کیا ہے بنیاد ڈالی تھی اس سے پہلے اس کائنات میں کفر نہیں ہوا تھا وہ پہلا تھا جس نے کفر کیا اور حسد کیا اور تکبر کیا اور اس کے بعد پھر بہت سے لوگ جن اور انس اس کے تابدار بنے اس کے فالور بنے ول انس اور انسان بھی یعنی کسی بھی کام میں جو پائنئرز تھے برائی میں خواہ وہ جنوں میں سے تھے انسانوں میں یہ دو تو آغاز میں تھے نا کہ زمین پر آنے کے بعد سب سے پڑھلا جرم قابیل نے کیا تھا تو آغاز وہاں سے ہوا لیکن اس کے بعد جب بھی جو بھی جہاں جہاں غلط کرتا رہا اس کے لئے کیا فیصلہ ہوا کہ وہ بھی پہلی جماعتوں اور پہلے گروہوں کے ساتھ اسی انجام کو پہنچے گا انہی کے ساتھ شامل ہوتا چلا جائے گا انہم کانو خاسرین بے شک وہ سب خسارہ پانے والے ہیں کون سب جو بھی برے ساتھیوں کی باتوں میں آتے ہیں اور جو بھی برائیوں کو خوشنما سمجھ کے کرتے رہتے ہیں کیونکہ سورت قحف میں بھی آتا ہے نا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِلْأَخْسَرِينَ آمَالَ الَّذِينَ ضَلَّ سَعَيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا اور یہ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا مَا بَيْنَائِدِیَمْ جو سامنے ہیں ان کے ڈے ٹو ڈے لائف میں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ سُنَا اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہی کارنامے کر رہے ہیں وہ بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں تو خلاصہ کیا ہے آیت کا کہ انسان کو کسی بھی انسان کا ساتھ یا دوستی سوچ سمجھ کے اختیار کرنی چاہیے انسان کو بھٹکانے کے لیے دوستوں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے اور انسان کی دوستی عموماً ہوتی ان لوگوں سے ہے جیسا وہ خود ہوتا ہے کہتا ہے انسان کس سے پہچانا جاتا ہے اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے اس کی چائز کیا ہے اسی لئے سورة آراب ٹو ہنڈرڈ اینڈ ٹو میں آتا ہے وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْسِرُونَ کہ دوستوں کا اتنا انفلونس ہوتا ہے انسان پر کہ انسان ان کی بات کو ٹال نہیں سکتا تو ان کے بھائی یعنی ان کے دوست انہیں گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں اور کوئی کمی نہیں کرتے اور انسان بھی ان کی محبت میں کھینچتا چلا جاتا ہے اور کمی نہیں کرتا تو ایسے میں انسان کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ انسان کا امیج اچھا یا برا کس کی وجہ سے ہوتا ہے دوستوں کی وجہ سے کہ وہ کن میں اٹھتا بیٹھتا ہے کس سے انفلونس ہے اور کس کا اثر قبول کر رہا ہے تو قیامت کے دن کچھ لوگ بہت حسرت سے کہیں گے کہ لیتنی لم اتخز فلانا خلیلا لقد ادلنی عنی الذکری بعد از جانی کہ ذکر میرے پاس آ چکا تھا اس کے بعد اس نے مجھو بٹکایا اس کے بعد یہ سب خرابی ہوئی وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کیا کہا لا تسمعو لہذا القرآن نہ تم سنو اس قرآن کو اشارہ ہے اہل مکہ کی طرف جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھتے تو وہ کیا کہتے کہ لوگوں قرآن نہ سنو کیوں کیونکہ قرآن ایک ایسا کلام ہے جو دلوں پر اثر کرتا ہے اور خاص طور پر یہ اپنے دوستوں کو یا جن کو یہ انفلونس کر سکتے تھے ان کو روکتے تھے اور آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ بعض اوقات خود چاہتے بھی ہیں لیکن دوست ان کو آنے نہیں دیتے اس طرح تو اس دور میں کفار کی جو ایک مہم تھی وہ کیا تھی لوگوں کو قرآن سے روکنا اس کو نہ سنو تاکہ اس کا اثر قبول نہ کرو اور صرف اتنا نہیں کہتے تھے کہ نہ سنو بلکہ اس سے آگے بڑھ کے کیا کہتے کہ جب وہ پڑھا جا رہا ہو تو کیا کرو وَلْغَوْ فِيهِ اس میں شور مچا دو اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو اس کے پڑھنے میں لغو باتیں کرو یہ جو وَلْغَوْ کا لفظ ہے لام غین واؤ اس کا روٹ ہے لغو کہتے ہیں بہودہ بات کو بیکار بات کو جو کسی شمار میں نہ ہو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو اور ویسے لغا کہتے ہیں چڑیوں کا چین چین کرنا اور کتے کے بھونکنے کے لیے بھی آتا ہے تو عموماً اگر آپ دیکھیں بعض وقت آپ بیٹھے کام کریں تو شانک شور اٹھے گا تو پتہ چلے گا کہ چڑیوں چیچیں کر رہی ہیں کس بات پہ کر رہی ہیں کوئی سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا ہوا بعض وقت ایسی مستی میں تو چڑیوں کا چیچی کرنا ضروری نہیں کہ بر موقع ہو بے موقع بھی ہو سکتا ہے کسی وجہ سے نہیں بلکہ بے وجہ بھی تو یہاں ان کے پیچھے تو بہت بڑا مقصد تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھیں اور آپ کہاں قرآن پڑھتے تھے کس جگہ کعبہ میں جب آپ کعبہ میں قرآن پڑھیں تو پھر کیا کرو وہاں سے گزرتے وقت خوب تالیاں بجاؤ سیٹیاں بجاؤ اور ویسے بھی تواف اور حج کے موقع پر کیا کرتے تھے ان کی عبادت کیا تھی کہ یہ عبادت کرنے کے لئے جب بیت اللہ جاتے تو وہاں پر سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تو ان کی سیٹیاں تالیاں اور تیز ہو جاتی ہیں جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے تاکہ اس قدر شور کرو کہ کسی کے کانوں میں قرآن کی آواز نہ جانے پائے ولغو فیہی اور دوسرا ولغو کا معنی لغو باتیں کرو اس میں یعنی جب آپ سنجیدگی کے ساتھ قرآن سنا رہے ہوں اور دیکھو کہ لوگ متاثر ہو رہے ہوں تو ایسے ہی بیچ میں کوئی بیکار کے چھٹکلے چھوڑ دو یا غیر سنجیدہ باتیں کرو تاکہ لوگوں کا دھیان ادھر سے ہٹ جائے وہ اثر ختم ہو جائے قرآن پاک جب پڑھا جا رہا ہو تو کیا حکم ہے انسان کا رویہ کیا ہو اِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو یہ ایمان والوں سے کہا گیا ہے کہ خاموشی اور غور و فکر لیکن اس کے برعکس کفار کیا کہتے کہ نہ سنو فَاسْتَمِعُوا لَهُ کا جواب کیا تھا لا تسمعو اور انسِتُو کا جواب کیا ہے وَلْغَوْ فِيهِ یعنی چھپنا رہنا بولے چلے جاؤ کیا بولو ضروری نہیں کوئی کام کی بات ہو ایسی بیکار کی باتیں اور ایسے چٹکلے اور ایسی چیزیں کہ جس سے مجلس کا رنگ جو ہے وہ کچھ اور ہی ہو جائے آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر کسی مجلس میں بساوقات بہت سنجیدہ بات ہو رہی ہو تو کچھ لوگ اس در سے کہ اس بات کا اثر اگر لوگوں پر ہو گیا اور ان کی زندگی بدل گی تو پھر ہماری تو کوئی سہ نہیں رہے گی تو وہ کیا کوشش کرتے کہ اس پہ کچھ ایسا تبصرہ کر دیتے ہیں یا اس کے بارے میں ایسی رائے دیتے ہیں یا ایسے کمنٹ کر دیتے ہیں کہ جس سے اس بات کا اثر دھل جاتا ہے ایسا کرنا کس کی مشابہت ہے اہل ایمان میں سے کسی کو یہ زیبی نہیں دیتا کہ قرآن کی کوئی بات سنے اور پھر کہے ایک اس زمانے کی باتیں کرتے ہو اور یہ آج کیسے ہو سکتا ہے اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اور یہ تو بڑا ہی مشکل ہے اور یہ تو امپاسیبل چیزوں میں سے ہے قرآن کی تاثیر کو کم کرنے کی کوئی بھی کوشش کوئی بھی رویہ اہل ایمان کا رویہ نہیں ہوتا اہل ایمان کا رویہ کیا ہوتا ہے قالو سمینا و عطانا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی چاہے مشکل ہے یا آسان ہم نے مان لیا کیونکہ یہ ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے نا مثلا آپ نے قرآن کی کوئی آیت پڑھی یہاں سے باہر آپ نکلے آپ اپنی ساتھی سے ڈسکس کرتے ہیں یہ قرآن کا یہ حکم تو بہت ہی میرے دل پہ اثر کر گیا اور وہ آگے سے کہتی آخر اتنا بھی سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں بس ٹھیک ہے جیسے چل رہے ہیں چلتے رہتے ہیں اس طرح کی باتیں کرنا بھی کیا ہے دراصل لوگوں کو پھیرنا اس سے ولغفی ہے لغو بات ہے یعنی ہر وہ بات بےہودہ بات ہے جو قرآن کی بات کے مقابلے میں قرآن کی اثر کو کم کر دینے والی ہو یعنی قرآن کی بات کو بے اثر کر دینے والی ہو مومن کی شان یہ ہے کہ کوئی بات سنے عمل کی نیت کرے اگر فوری طور پر کرنے کے قابل نہ ہو تو دعا مانگے سنجیدگی اختیار کرے لیکن مو سے ایسی کوئی بات نہ نکالے کہ جس میں یہ چیز شامل ہو کہ یہ ہو نہیں سکتا کیوں؟ کیونکہ شیطان یہی چاہتا ہے جب انسان یہ کہتا ہے نا یہ ہو نہیں سکتا تو اب کیا ہے؟ اب ایک بلوک آ جاتا ہے اور انسان ذہنی طور پر انکار کر دیتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا لہذا ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں اگر انسان کہے نا کہ ہو سکتا کیا کام ہے جو نہیں ہو سکتا جب دنیا کا کوئی مشکل کام آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں اس وقت ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کونسا کام ہے جو نہیں ہو سکتا سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا یہ ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا اور پھر ان کا ارادہ اور نیت کیا ہوتی تھی لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ تاکہ تم غالب آجو تمہارا طریقہ اور تمہارا کلچر اور تمہارا لائف سٹائل جو ہے یہی پریویل کریں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانو گے تو یہ تو سب کچھ تبدیل ہو جائے گا کیونکہ وہ اپنے آباؤ اجداد کے طریقے پر رہنا چاہتے تھے لہٰذا یہ تبدیلی ان کو گوارہ نہ تھی تو اس کو وہ دور کرتنے کی کوشش کرتے یہاں ایک اور بات بھی یاد رہے کہ سورة البقرہ کی آیت 93 میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا تَخُذُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُو جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کو کیا کرو قوت سے پکڑو اور سنو سنو تو سئی اور پھر آپ دیکھئے کہ جو بھی اس کو سنتا ہے اس کے دل پر کسی نہ کسی طرح اثر ضرور ہوتا ہے اسی لئے کفار مکہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو اس بات سے منع کیا تھا کہ وہ قرآن اونچی آواز سے نہ پڑھا کریں اب یاد ہوگا کہ جب اہل مکہ نے حضرت ابو بکر کو بہت ستایا تو انہوں نے حجرت کا ارادہ کیا جب برکل غمات تک پہنچے تو وہاں پر قارہ قبیلے کا ایک شخص ابن الدغنہ جو تھا اس نے کہا کہ ابو بکر تم جیسے شخص مکہ چھوڑ جائے گا کہا ہاں میں جا رہا ہوں کیونکہ میرے شہر والے مجھے رہنے نہیں دیتے کہا یہ نہیں ہو سکتا میں تمہارے ساتھ واپس چلتا ہوں اور اپنی پناہ میں لے کر تمہیں واپس مکہ لٹاتا ہوں وہ لے کر آگے کفار مکہ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ایک ہی شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ قرآن اونچا نہ پڑھا کریں کیونکہ اس سے ہمارے بچے اور عورتیں متاثر ہو جاتے ہیں اس پر وقتی طور پر تو بات تیپ آگئی لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس شرط پر قائم نہ رہ سکے تو انہوں نے دوبارہ اونچی آواز میں تلاوت شروع کر دی تو اس پر جو اہل مکہ تھے انہیں بہت غصہ آیا اور وہ واپس گئے ابن الدغنہ کے پاس کہ جس کو تم نے اپنی پناہ میں لیا ہے وہ تو شرط واپس کر رہا ہے اس پر ابن الدغنہ واپس مکہ آئے اور کہا ابو بکر اگر تم اس شرط کی پابندی کرو تو میں تمہیں اپنی پناہ میں لوں گا ورنہ نہیں تو حضرت ابو بکر نے کیا کہا تھا اس موقع پر میں تمہاری امان واپس کرتا ہوں اور میرے لئے اللہ کی پناہ کافی ہے میں یہ شرط قبول نہیں کر سکتا تم مجھے یہاں رہنے دو یا نہ دو یہ شرط قابل قبول نہیں کہ میں قرآن پڑھنا اور سنانا بند کر دوں یہی وہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا جس کی وجہ سے قرآن عام ہوا اور آج یہی چیز ہے جو ہم میں نہیں پائی جاتی ہمیں قرآن خود سیدھا پڑھنا نہیں آتا ہم نے کسی کو کیا سنانا ہے کیونکہ صرف وہی پڑھا ہوا اثر کرتا ہے اسی کی تاثیر ہوتی ہے جو صحیح پڑھا جاتا ہے اور جو دل سے پڑھا جاتا ہے اور جو غلط صلط پڑھے تو وہ پڑھے یا نہ پڑھے برابر ہے اس کا سن کے کس کو اثر ہوگا تو قرآن سنانے کے لئے بھی کیا ضروری ہے کہ انسان صحیح طور پر سیکھے اس کو اور سیکھنے کے لئے کیا ضروری ہے سنجیدگی اختیار کرے محنت کرے کوشش کرے اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رات کے اندھیرے میں قرآن کعبہ کے سہن میں پڑھتے تو بساوقات ان کے جو سردار ہوتے تھے وہ بھی چھپ چھپ کے سنا کرتے تو اسی طرح کے ایک موقع پر ابو جہل راس فاش ہو گیا کہ وہ چھپ کے قرآن سن رہا تھا تو کسی نے اسے پوچھا کہ کیسا لگا تو بات ٹال گیا اور کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ بنو مخزوم اور بنو عبد المناف جو ہیں یہ ہر چیز میں ہمسر تھے اور اب بنو عبد المناف نبوت کی وجہ سے ہم سے آگے نکل جائیں یہ ہم نہیں مان سکتے یعنی انداریکٹلی اس نے اقرار کر لیا تھا کہ یہ جو کچھ ہے یہ سچ ہے یہ درست ہے ابو جہل کے دل پر بھی ہا وہ کتنا ہی متکبر تھا ابو جہل کے دل پر بھی بات اثر کر چکی تھی لیکن ماننے سے انکار کر دیا تکبر کی وجہ سے ہمارا قبیلہ چھوٹا ہو جائے گا اگر ہم ان کو تسلیم کر لیں اب حقیقت تو حقیقت تھی جو سچائی تھی وہ تو سچائی تھی کہ نبوت آپ کو مل چکی تھی جو بڑائی اور جو فضل آپ کو ملنا تھا وہ مل چکا تھا اب کوئی مانے یا نہ مانے اسی طرح کسی بھی انسان کے اندر اگر کوئی خیر یا فضل یا خوبی ہے کسی بھی طرح کی اور ہم اس کو مان کے نہیں دے رہے قبول نہیں کر رہے تو وہ تو ہے ہی وہاں ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں یعنی کسی کی بھی خوبی کو ایکسپٹ نہ کرنا یا قبول نہ کرنا یا کسی کے اندر بھی خیر کو خیر نہ ماننا اور اس کو ہر طریقے سے شرحی ثابت کرنے کی کوشش کرنا ایسا رویہ خود انسان کو نقصان دیتا ہے اور اعتراف میں بہت سکون ہے کہیں خیر ہے کسی میں اچھائی ہے بھلائی ہے کسی پہ اللہ کا فضل ہے مان لیں کہ ہاں فلاں مجھ سے بہتر ہے اس میں کس قدر سکون ہے تو اتمنان کن کو ملا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھلائی کو اور اللہ کے فضل کو جو ان پر ہوا تسلیم کر لیا اور ابو جہل جیسے لوگ تکبر کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے رسوا ہوئے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَاذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا کہ اس قرآن کو مت سنو اور اس میں شور کرو تاکہ تم غالب آؤ بات چلنے نہ دو پہنچنے نہ دو اثر نہ کرنے دو یہاں ایک اور حکم بھی ثابت ہوتا اور ہمیں پتا چلتا اور وہ یہ ہے کہ قرآن جب پڑھا جا رہا ہو تو اس کے لیے مکمل خاموشی اختیار کرنا نہایت ضروری ہے بعض لوگ کے عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ ادھر سے کسٹ آن کر دیتے ہیں تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شور ہنگامہ اور ایک عجیب غفلت کی کیفیت ہوتی یہ قرآن پاک کے عدب کے خلاف ہے نہایت خلاف اور بعض وقت قرآن پاک ہم سن رہے ہوتے ہیں اتنے میں کوئی آ جاتا ہے یہ کسی وجہ سے ہمیں بند کرنا ہوتا ہے تو ہم آیت مکمل ہونے کا انتظار نہیں کرتے عام طور پر جلدی سے بند کر دیا آپ دیکھیں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بات کرنے والے کے موپے آدھی بات پہ ہاتھ رکھ دینا اپنے آپ کو ماں رکھ کے دیکھیں اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس کا جو اثر ہے وہ کتنی دیر تک باقی رہے تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس وقت کسی سے بات کرنا ہے تو آپ کے ساتھ بند کر دیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس وقت نہیں سن سکتے یا کوئی اور آ گیا ہے آپ کے پاس یا بعضوں کا تاتھ آپ خود بھی پڑھ رہے ہیں جیسے ہوتا ہے نا خود کھول کے پڑھ رہے ہیں اپنے میں کوئی آ گیا تو آپ کیا کریں بند کر دیں اس کو اور بات کر لیں اور پھر شروع کر دیں لیکن قرآن پڑھا جا رہا ہو یا کھلا رکھا ہو اور اس کو سامنے رکھ کے ہم ادھر ادھر کی لغباتیں کرتے رہیں یا کوئی پڑھ رہا ہو تو ہم اس کی طرف توجہ نہ کریں تو یہ درست نہیں کام کاج کے دوران تلاوے سننے میں ہرچ کچھ نہیں ہے صرف یہ ہے کہ اگر بیچ میں فون آ گیا ہے اجازت لے کے پہلے بند کریں اس کو اور اسی طرح اگر کوئی دروازے پہ آ گیا ہے یا بچے آ گئیں یا کسی کو آپ سے کام ہے یا ضرورت ہے تو اس وقت اس کو بند کر دیں کہ جو متوجہ نہ ہوں یہ بھی قرآن کی بید بھی ہے جس مجلس میں قرآن سنانا مقصود ہو پہلے اس کا ماحول بنایا جائے اس میں ایک سنجید کی اختیار کی جائے اور پھر اس کے بعد اس کو پڑھا جائے تاکہ لوگ اس کا اثر قبول کریں اگر ان کی مرضی نہیں ہے ان کا دل نہیں ہے تو یا تو وہ خود چلے جائیں یا پھر وہاں پڑھا نہ جائے سنانا جائے کبھی آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں آپ کسی سے بات کریں اور وہ کسی اور سے بات شروع کر دیں برا لگتا ہے کہ میں اس سے بات کروں اور وہ میری بات کے بیچ میں کسی اور سے بات شروع کر دی ہے بداخلاقی لگتی تو اسی طرح قرآن مجید کی مجلس میں اور باتیں شروع کر دینا یا اور گھومنا پھرنا یا ادھر ادھر اور کاموں میں مشغول ہو جانا کانوں میں آواز آ رہی ہے اور آپ باتیں کیے چلے جا رہے ہیں یہ سخت بے عدبی کی بات ہے اور اس میں مشابہت ہے انہی لوگوں سے تو اس لیے جو بے عدب ہوتا ہے وہ بے نصیب بھی ہوتا ہے تو یاد رکھئے کہ قرآن سے اللہ تعالیٰ کی بات سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور تعلیمات سے فائدہ اٹھانے کے لیے باعدب ہونا بہت ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں جب تعلیم ہو رہی ہوتی تھی تو ان کا انداز کیا ہوتا تھا پرندے آ کے سروں پر بیٹھ جاتے تھے اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ پوری توجہ سے سنتے تھے اور جب سے ہماری سمات میں خلل آیا ہے ہمارا سننا آلہ درجہ کا نہیں تو سمجھ بھی اتنی ہی ڈکریز ہو گئی اور جب سمجھ نہیں تو عمل کہاں سے آئے گا اور بعض اقت ایسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ پڑھا سنا ہو ہی نہ ایسے لوگوں کی جزا کیا بتائی گی جو قرآن کا مقابلہ شور ہنگامے سے کریں یا لغو باتوں سے کریں یا اس پر اتراز کر کے کریں جس کا ذکر پچھ لی کہی آیتوں میں گزرا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا پس البتہ ضرور ہم چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا شدید عذاب وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اور البتہ ضرور ہم جزا دیں گے سب سے بدترین اسوأ کس کے وزن پر ہے افعال کے سب سے بدترین سب سے بری الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وہ جو تھے وہ عمل کرتے ایسے کافروں کو جو قرآن کی بات کو بے حرمت کریں نہ سنیں نہ سننے دیں ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے شدید عذاب کی بات کی ہے اور بدترین سزا کی بات کی ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ کیا عمل ہے جس کی طرف یہاں اشارہ ہے یہی جو اوپر گزر چکا ہے کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کے ساتھ بدترین معاملہ کیا جائے گا ذَالِكَ جَزَاءُ عَدَى اللَّهِ النَّار ذَالِكَ یہ جَزَاءُ بدلہ ہے کس کا عَدَى اللَّهِ اللَّهِ کے دشمنوں کا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دشمن قرار دیتا ہے کیوں کیوں دشمن ہیں ایسے لوگ اللہ کے کیونکہ وہ اللہ کی بات کو مزاق میں ٹال رہے ہیں یا غیر اہم قرار دے رہے ہیں یا اس کو اہمیت نہیں دے رہے اور اس کی تاثیر کو گھٹانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں تو یہ سب سے بدترین جزا اللہ کے دشمنوں کی ہے کون سے دشمن جو قرآن کا مقابلہ کرے اور جزا کیا ہے النار آگ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدُ ان کے لیے اس میں ہمیشہ کا گھر ہے یعنی جہنم کی سزا ان کی کبھی کم نہ ہوگی یہ سزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی دارُ الْخُلْدُ جہاں سے وہ کبھی نہیں نکلیں گے پیچھے بھی پڑھ چکے نا اللہ طریق جہنم وَخَالِ دِينَ فِيهَا عَبَدًا یعنی عبدی ہوگی بعض اوقات آپ سنیں یا پڑھیں گے کہ نہیں جہنم کی سزا ایک دن ختم ہو جائے گی لیکن قرآن پاک میں کئی ایک مقامات پر یہ پتہ چلتا ہے کہ جہنم کی سزا جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے ہی نہیں کوئی انڈ نہیں اس کا جیسے یہاں پر بھی تو ہر وہ شخص جو قرآن میں بیکار کی بحثیں کرے یا اس کی تاثیر کو کم کرنے کے لئے بھاگ دوڑ کرے یہ ان کی سزا بتائی گئی ہے جہاں سے وہ کبھی نہیں نکلیں گی دیکھئے کہ قبر جو ہے وہ ایک عارضی جگہ ہے عارضی قیام جیسے دنیا عارضی قیام لیکن آخرت کا قیام ہمیشہ کا قیام مثلا قرآن پاک میں آتا نا کہ اَلْحَاكُمُ التَّقَاثُر حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِر تو زُرْتُم زیارت کی تم نے تو زیارت کیا ہوتی ہے کسی کے گھر میں آپ وزیٹر کے طور پر جاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے ہمیشہ کی کا قیام نہیں ہوتا اسی طرح قبر جو ہے وہ ہمیشہ کی کا قیام نہیں کہ جیسے کفار کہتے تھے کہ مرنے کے بعد جب ہماری ہڈیاں زمین میں گل جائیں گی اور ختم ہو جائیں گے تو پھر ہمیں کون اٹھائے گا تو زُرْتُمُ الْمَقَابِر وہاں سے تو اٹھنا ہی پڑے گا لیکن جہنم جہاں وہ دارالخلد ہے جَزَاءً بِمَا كَانُو بدلہ ہے اس چیز کا جو تھے وہ بِآیَاتِنَا يَجْحَدُون ہماری آیات کا انکار کرتے یا ہماری آیات کی تقریب کرتے کیونکہ يَجْحَدُون کے ساتھ بی بھی ہے بِآیَاتِنَا سلح پہلے آگیا ہے تو اس میں پھر تقذیب کا مانا پائے جاتا ہے ویسے تو اجہد کا مانا انکار ہوتا ہے لیکن اس کے آگے اگر بے آ جائے تو اس کا مانا تقذیب تقذیب کا کیا مانا تھا جھٹلانا کہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے یہ سزا ان کی اس لیے ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا رَبَّنَا اے ہمارے رَب اَرِنَا دِکھا ہم کو اَلَّذَيْنِ وَوْ دُونُوْا اَدَلَّانَا جِنہوں نے بھٹکایا تھا ہم کو مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ جنہوں اور انسانوں میں سے جنہوں اور انسانوں میں سے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا یا اللہ وہ ذرا دکھا ہمیں کہا ہے نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا ہم کریں ان کو اپنے پاؤں کے نیچے ہم ان کو پاؤں سے لتاڑیں لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ تاکہ وہ دونوں ہو جائیں سب سے زلیل ترین میں سے تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان کو بھٹکانے والی دو قوتیں ہوتی ہیں ہمیشہ ایک شیطان اور ایک انسان آغاز تو ابلیس اور قابیل سے ہوا لیکن صرف انہی کی طرف اشارہ نہیں بلکہ ہر وہ جن اور انس اس میں شامل ہے جو کسی بھی انسان کو بھٹکانے کا ذریعہ بنتا ہے کہ اے ہمارے رب وہ دونوں ہمیں دکھا دے ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں جنوں نے ہمیں بھٹکایا تھا جو ہماری گمراہی کا ذریعہ بنے تھے آج ہم ان کو اپنے پاؤں کے تلے رون دیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ شدید غصے کا شکار ہوتے ہیں کسی چیز کے بارے میں تو پھر آپ کیا کرتے صرف زبان نہیں ہاتھ نہیں ساتھ یعنی پاؤں استعمال کرنا کسی بھی چیز کے مقابلے کے لیے کیا ہے ایکسٹریم رویہ ایکسٹریم رویہ تو کسی بھی چیز کو ختم کرنے کے لیے انسان سب سے زیادہ قوت جب استعمال کرتا ہے تو پھر ہاتھ سے مار کے نہیں بلکہ پاؤں سے لتار کے کہ یا رب جو ہمارے بھٹکانے کا ذریعہ بنا وہ ہمارے سامنے لا دنیا میں تو ان کی محبت میں گرفتار تھی ایسے دوست اور ایسے لیڈر اور ایسے رہنماں اور ایسے مساہب اور ایسے مشیر جو انسان کو بھٹکانے کا ذریعہ ہوتے ہیں دنیا میں تو انسان ان کا بہت قدردان ہوتا ہے لیکن قیامت کے دن ان کا سخت دشمن ہوگا اور کیا چاہے گا کہ ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روند کر ان کو لتار کر انہیں سب سے زیادہ زلیل کریں یہ ان کے شدید غضب کی علامت ہوگی شدید غصے کی علامت اور یاد رکھئے جہاں تک بھٹکانے والوں کا تعلق ہے تو یہ تو ہر دور میں ہوتا رہا اور دین کے دشمن شیطانوں اور انسانوں دونوں میں سے رہے جیسے سورة الانام آیت 1-1-2 میں آتا وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ اَدُوَّن شَيَعَاتِينَ الْإِنسِ وَالْجِن کہ ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن رکھے جن و انسان کے شیطانوں میں سے اور جو سورت آپ روز پڑھتے ہیں سورت الناس آیت 5-6 میں اللَّذِي يُعْسْوِ سُفِي صُدُورِ النَّاس مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاسِ تو یہ سارا مضمون دراصل ایک ہی مضمون ہے اور وہ کیا ہے کہ دنیا میں انسان جس سے بھی متاثر ہے جس سے بھی انفلوئنسٹ ہے اس کا حساب آج لگا لیں کہ وہ اس کو کس طرف بلا رہا ہے ہر وہ تعلق اور ہر وہ دوستی جو انسان کو غفلت میں مبتلا کرے اللہ سے دور کرے اللہ کے ذکر سے دور کرے اس سے پناہ مانگنی چاہیے اور اس سے دور ہونا چاہیے چاہے کسی بھی قیمت پر ہونا پڑے اور یہ فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں کہ کس کے پاس بیٹھ کر آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور کس کے پاس بیٹھ کر آپ کا ایمان نیچے کو چلا جاتا ہے کہاں بیٹھنا کس سے بات کرنا آپ کے غفلت کا سبب ہوتا ہے نماز میں تاخیر نیکی میں بدلی اور اچھے کاموں میں سستی وہ کون سے لوگ ہیں وہ کون سی مجلس ہے کہ جس سے میرے اوپر یہ کیفیت تاری ہوتی اس سے پرہیز انتہائی ضروری ہے اور اگر آج انسان نہیں کرتا تو کل قیامت کے دن انسان کو شدید حسرت اور ندامت ہوگی پھر ایسے ہی عزیز دوستوں کو انسان اپنے پاؤں کے نیچے لتارنے کی تمنہ کرے گا آپ دیکھئے کہ لوگ اپنے رشتداروں سے بھی بہت جلدی کٹ کے بیٹھ جاتے ہیں بہن بھائیوں سے کٹ لیں گے اور بھی کسی سے لیکن دوست چھوڑنا مشکل ہے دوستی نہیں چھوٹتی نا اور پھر یا تو آپ دوست کے دین پر چلے جاتے ہیں یا دوست کو اپنی طرف کر لیتے ہیں تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کمزور پڑ رہے ہیں اور آپ گزٹتے چلے جا رہے ہیں تو بہتی خطرے کی بات ہے ہاں اور اگر آپ ان کو اس طرف لا رہے ہیں تو بہتی کام کی بات ہے بہتی اچھی اس سے اچھی کو بات ہی نہیں اب اس کا فیصلہ کون کرے گا ہم خود کریں گے اور بعض اوقات ہم کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے دوسرہ نراز ہو جائے گا تو ہو جائے تھوڑی تر کیا ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا تو بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو آخرت کی فکر ہونی چاہیے اور کبھی کسی کی رضا میں اور کسی کی خوشی میں اپنی آخرت کو دعو پر نہیں لگانا چاہیے اچھے دوست کی مثال ایسے ہے جیسے اتر فروش کے پاس بیٹھنا اگر کوئی کسی اتر فروش کے پاس بیٹھتا ہے اگر وہ اتر نہ بھی لگائے تو وہ جب بیچنے کے دوران ہی بوتلیں کھولیں گی تو اس کی جو خوشبو ہے وہ کپڑوں میں خود بخود جذب ہو جائے اور برا دوست چاہے اس کی مثال بھٹی جونکنے والے کی طرح ہے اس کے پاس بیٹھ کر انسان کے کپڑے کالے ہوں گے خواہ وہ آگ نہ بھی جلائے اس کو کسی سے بھی چھٹکارہ پانے کے لیے اگر اتنی قوت دنیا میں استعمال کی جائے تو آخرت کی ندامت سے انسان بچ سکتا ہے کیونکہ بعض اوقت آپ دوستوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں آپ کو چھوڑتے اور پھر آپ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں چلیے آگے چلے ہم انہ الذین قالوا ربنا اللہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے خالق مالک مدبر اللہ ہے ثم استقاموا پھر وہ اس پر جم گئے انہوں نے اس پر استقامت اختیار کی وہ اس پر ٹھک گئے ادھر ادھر نہیں ہلے یہ استقامت کیا چیز ہے کسی بھی چیز کا بالکل سیدھا جم کے کھڑا ہونا کہ وہ ایک طرف یا دوسری طرف بینڈ نہ ہو بلکہ سٹریٹ بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جمیوی بھی ہو فرم بھی ہو ٹھکی بھی ہو جیسے کوئی ایک کیل آپ ٹھونک دیتے ہیں دیوار میں آپ اس کے اوپر کب کوئی چیز لٹکاتے ہیں جب وہ ہل رہا ہو ہلتا ہوا کیل قابل اعتبار نہیں ہوتا کونسا کیل قابل اعتبار ہوتا ہے فرملی سیدھا اور اگر وہ سٹریٹ نہ اندر گیا اور ٹیڑا ہو بے شک وہ جمع ہوا لگ رہا ہو پھر بھی نہ قابل اعتبار ہے تو یہ دونوں صفات اس میں ہوتی ہیں سٹریٹ ٹیڑا نہ ہو اور دوسرے ڈھیلا نہ ہو فکسٹ تو ایسا ایمان کہ جس کے بعد انسان نہ تو سستی کا شکار ہو ڈھیلے پن کا شکار نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ بلکل سیدھا جیسے اللہ نے چاہا ویسا ہی سمستقامو پھر اس پہ جم گئے یعنی اللہ کی توہید پر اطاعت پر خیر اور نیکی کے کاموں پر جم گئے چاہے ان کی مخالفت ہوئی چاہے ان کے ساتھ کچھ بھی ہوا لیکن جو انہوں نے فیصلہ کیا اللہ والا بننے کا ربن اللہ کہنے کا بس پھر وہ اس کو سچا کر گئے اس میں جم گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں کہا کہ انہوں نے اطاعت میں ثابت قدمی اختیار کی لومڑی کی طرح ہیلا سازی نہ کی چال بازی نہ کی لومڑی کی طرح کا کیا مطلب ہے لومڑی کیا کرتی ہے چلاکیاں کرتی ہے چلاکی کے لیے مشہور ہے نه لومڑی سمارٹنس کے لیے یعنی جنہوں نے اللہ کی اطاعت میں ثابت قدمی اختیار کی اور لومڑی کی طرح ہیلیاں نہیں کیے بہانے نہیں کیے عذر نہیں تراشے بس جو حکم ملا کر لیا حضرت عثمان کہتا ہے اخلص العمل انہوں نے اپنا عمل خالص کر لیا ہر ریاکاری سے دکھاوے سے کیونکہ جس کا عمل ریاکاری سے خالص ہوتا ہے وہ ہر حال میں جمع رہتا ہے کیونکہ اس کو اس کی ضرورت ہی نہیں کہ کوئی تعریف کرے اور جس نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کی اپریسییشن کے لیے کوئی نیکی کا کام شروع کیا تھا اور اس نے دیکھا ادھر ادھر کہ لوگ تو اس طرح مجھے اپریسییٹ ہی نہیں کر رہے وہ کوئی اور کرے گا کام جس سے وہ لوگوں کی توجہ حاصل کر سکے وہ نیکی کے کام اس کا دل نہیں لگے گا کیونکہ کسی نے واوائی نہیں کی اس کی تو جو شخص اللہ کے لیے کام کرتا ہے پھر اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی ایک شخص اس کے ساتھ ہے یہ دس ہے اس کو یہ ہوتا ہے کہ اصل چیز اللہ کی رضا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہاں استقامو کا مطلب فرائز کی ادائیگی ہے کہ جو بھی اس کی ذمہ داری اس کو اس نے صحیح طور پر پورا کیا حضرت صفیان بن عبداللہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں مجھے ایسی بات بتائیے کہ اس کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی حاجت نہ رہے یعنی پھر مجھو کسی اور سے معلوم نہ کرنا پڑے فرمایا قل آمنت باللہ ثم مستقی کہو میں اللہ پہ ایمان لائے پھر جم جاؤ اس پر تتنزلو علیہم الملائکہ اس کا فائدہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں پر استقامت اختیار کرنے والوں پر فرشتے اترتے ہیں آپ دیکھئے کہ یا تنزلو بھی ہو سکتا تھا بات بنتی تھی تنزلو سے بھی لیکن تنزلو کی بجائے تتنزلو ہا ہے یعنی اس سلاسی مزید کا باب آیا ہے تتنزلو اب کوئی وجہ ہے نا تنزلو میں تو بس ایک دفعہ اترنا ہوتا ہے تنزلو وہ اترتا ہے اور تتنزلو میں اترتے رہتے ہیں تقرار کا معنی ہے ٹھیک ہے اترتے رہتے ہیں علیہم ان پر کون الملائکہ تو فرشتے کب جب بھی ضرورت ہو جب بھی مشکل وقت ہو جب بھی کوئی خوف ہو جب بھی کوئی پریشانی ہو جب وہ دل چھوڑنے لگے کہ بہت مشکل ہو گیا حق پر قائم رہنا تو وہ آ جاتے ہیں اور آ کے دھارس بندھاتے ہیں ہمت بندھاتے ہیں جیسے جنگ بدر کے موقع پر کیا کہا گیا فَصَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو یہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں لیکن ساتھی فرشتوں کو کیا کہا تم انہیں جمع کے رکھو پیچھے بھی ساتھیوں کی بات ہوئی نا جو مجرموں کے ساتھی ہوتے ہیں وہ ان کو برائی پر جمع کے رکھتے ہیں ہلے نہیں دیتے جیسے ایک چور چوری کرتا ہے تو اس کا چور ساتھی اس کی واہ واہ کرتا ہے ہر برائی پر ہر چوری پر تم تو بڑے ہی بہادر ہو اور وہ پھر شیخی میں آکے اور برے کام کرتا ہے اور اگر وہ کہے نہیں مجھے ڈر لگتا ہے میں چوری ہوں نہیں نہیں تم ڈرو نہیں کرتے چلے جو میں تمہارے ساتھ ہوں جیسے ایک چور دوسرے چور کے ساتھ ہوتا ہے اور جس طرح شیعاتین برائی پر لوگوں کو جماتے ہیں اپنے ساتھیوں کو اسی طرح اہل ایمان کو نیکی پر جمنے والوں کو فرشتے جماتے ہیں اور اور زیادہ مدد کرتے ہیں سورہ شعراء میں آپ نے پڑھا تھا کہ شیعاتین اترتے ہیں کس پر علا کلی افاق نصیم ہر سخت جھوٹے گناہگار پر شیعاتین اترتے ہیں وہ ان کے مددگار ہوتے ہیں ان کے ساتھی بن جاتے ہیں اور ان کو اور زیادہ اکساتے ہیں اور غلط کام کرو اور غلط باتیں کرو تو اسی طرح ایمان والوں کے ایمان پر نیکی پر حق پر ان کو مخالفت کے باوجود جمع کے رکھتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ اور کیا کہتے ہیں اللہ تخافو نہ تم ڈرو اور خوف ہوتا ہے مستقبل کا کیونکہ جب بھی انسان کے اوپر حالات تنگ ہوتے ہیں تو وہ کس کے بارے میں ڈرتا ہے کہ آئندہ میرا کیا ہوگا میں اگر اکیلہ رہ گیا میرے ماں باپ مجھے چھوڑ گئے میرے دوست مجھے چھوڑ گئے میرے بہن بھائی مجھے چھوڑ گئے تو پھر میرا کیا بنے گا اہل مکہ کے حالات کو آپ دیکھئے کہ جو مسلمان وہاں ایمان لارے تھے صرف مرنی عورتیں بھی تو بعض اوقات وہ اپنے خاندانوں میں تنہا تھی all alone اور ان کو تنہا حجرت بھی کرنی پڑی کوئی باپ بھائی ساتھ نہیں تھا اب ایسی خواتین اور ایسے لوگ کہ جن کے اپنے blood relations جو قبائلی نظام میں جو خاندان کی امیت ہوتی اس میں سے نکلنا انتہائی مشکل فیصلہ تھا اور اسی طرح کہ اپنے ہی رشتدار مثلا حضرت مصب بن عمر کی والدہ جتنے بھی صحابہ کا پڑھتے ہیں جو مکی دور میں ایمان لائے سابقون الاولون کہ انہیں کیسی کیسی مخالفت برداشت کرنا پڑی تو ایسے تمام مواقع کہ جب کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہ ہو اور کوئی آپ کے لیے پناہ دینے والا نہ ہو انسانوں میں سے کوئی آپ کو امان دینے والا اس پر جمع رہے یا پھر کیا کرے اس رستے کو چھوڑ دے کسی تو کوئی آپشن نہیں ایسی صورت میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کے آس پاس کے لوگ اس کو کمزور کرتے ہیں شیطان بھی بیچ میں وسوسے ڈالتا ہے انسان سوچتا ہے بس اتنا ہی دین کافی ہے جتنا سب لوگ کر رہے ہیں مجھے کوئی اتنی آگے جانے کی ضرورت نہیں اور بھی تو نہیں کر رہے وہ بھی نہیں کر رہا وہ بھی نہیں کر رہا اگر میں نے نہ کیا تو کیا ہوا ایسی صورت میں انسان پھر کیا کرتا ہے نیکی کا کوئی کام جو وہ کرنا چاہتا اس پر قائم نہیں رہ سکتا پیچھے ہٹنے لگتا ہے اور خصوصاً اگر ایسا ماحول ہو کہ جہاں انسانوں میں سے کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو انسان آئیسولیٹڈ فیل کرے تنہا فیل کرے خود کو تو اس کے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے تو پھر کیا چیز ہوتی ہے جو انسان کو ہلنے نہیں دیتی وہ کیل کی طرح جم جاتا ہے چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے وہ اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر فرشتے اتار کے ان کے ذریعے ان کے دل کو دھارت اور سکون دیتے ہیں کہ وہ مخالفتوں کے حجوم میں بھی پر سکون رہتے دیکھیں مدد تو اللہ کرتا ہے فرشتے ایک طرح سے انسان کے اندر ایک کیفیت ایسی پیدا کرتے ہیں کیونکہ شیطان خیال ڈالتا ہے نا فرشتہ بھی دل میں ڈالتا ہے کہ انسان کے اندر سے خوف نکلتا ہے ہر مخالفت خوف پیدا کرتی ہے یا نہیں سوچئے جب آپ کی پوزیشن ہوتی ہے جب آپ پر تنقید ہوتی ہے جب لوگ آپ کے دشمن بنتے ہیں لوگ آپ پر باتیں کرتے ہیں تو اس سے آپ غمگین بھی ہوتے ہیں اور خوف بھی آتا ہے فرشتوں کا کام کیا وہ کہتے ہیں اللہ تخافو ولا تحزنو نہ خاف کرو نہ غم کرو کیونکہ اللہ کے دوستوں کے لئے کیا ہے اللہ انہا علیاء اللہ لا خوفون علیہم ولا ہم یحزنون تو یہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں اللہ تعالی ان کی مدد کے لئے فرشتے بیجتا ہے جو آ کر ان کو ڈھارز بندھاتے ہیں اور وہ انتہائی مشکل ترین حالات میں بھی پرسکون ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی بات ہی نہ ہو اللہ تخافو ولا تحزنو وابشرو بالجنہ اور خوشخبری پاؤ جنت کی بشارت ایسی خبر جو انسان کو خوش کر دے جس کا اثر اس کے چہرے پہ آ جائے لہٰذا وہ انتہائی پریشانی کے حالت میں بھی پرسکون چہرے کے ساتھ رہتے ہیں انتہائی گھبراہت اور خوف کے وقت بھی ان کے اوپر ایک بشارت کی قیفیت ہوتی ہے اور پھر یہ موت کے وقت بھی آتے ہیں اور اس وقت بھی آ کے انسان کو بشارت دیتے ہیں اسی لئے آپ نے دیکھا گا کہ کئی مردوں کے چہروں پر ایک خاص مائل ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک آخری چیز ان کے اوپر باقی رہ جاتی ہے وہ تاثر کیونکہ موت کے وقت بھی خوف ہوتا ہے موت سب زیادہ خوفناک چیز ہے ذرا بھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی موت کا ڈر ہو یا موت قریب سے آپ دیکھا کتنی شدید خوف کی قیفیت ہوتی ہے وہ ایک طبعی چیز ہے خوف ہوتا ہے کسی بھی نقصان دینے والی چیز سے لیکن ایسے میں جو آخری ان کا انجام ہے وہ کیا ہے کہ فرشتے ان کے پاس خوش خبری لاتے ہیں جنت کی کہ اب جنت تمہاری آگے منتظر اللتی کنتم توادون وہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو سورة الاحقاف میں بھی آتا ہے ان الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اُلَائِكَ اصحابُ الْجَنَّتِ خَالِدِينَ فِيهَا نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں کیا ہوا جو سارے دوست چھٹ گئے ہم تمہارے دوست ہیں اہلِ مکہ کے ان مسلمانوں کو سامنے رکھئے کہ جنہیں ہر چیز کی قربانی پر اسلام ملا تھا سب چھوڑ گئے ایسے میں کسی بھی انسان کو آپ دیکھئے کہ جس کو ایمان کی وجہ سے دین پر چلنے کی وجہ سے تنہائی کا شکار ہونا پڑے اور وہ تنہائی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کسی جنگل میں تنہا ہے یا کسی خالی جگہ پر تنہا ہے وہ تنہائی حجوم کے بیچ میں بھی ہو سکتی ہے ایک بڑے کراؤڈ کے اندر بھی آپ تنہا ہو سکتے ہیں یا نہیں بعض دکھ ایسا ہوتا ہے نا رشتدار غلط کام کریں غلط چیزوں کی طرف بلائیں تو بعض دکھ ایسے مجبور ہوتے ہیں کہ آپ کو اس میں شامل ہونا ہی پڑتا ہے آپ کے نا چاہتے ہوئے بھی یعنی آپ دل سے شامل نہیں ہوتے لیکن آپ you are there اب ایسے میں سب ہس رہے ہیں کھیل رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں ایک الگ ہی دنیا میں ہیں اور آپ ان کے بیچ میں الگ ایک نکو بنے ہوئے ہیں کہ کوئی چیز نہ آپ کے انٹرسٹ کی ہے نہ آپ کا اس میں کوئی خوشی ہے نہ کوئی دل ہے کچھ بھی نہیں ایسے میں انسان کے اندر شیطان خوف اور ایک غم اور ایک یہ دیکھو کیا ملا تمہیں ایسے دین کا سب ہی چھوڑ گئے تمہیں تو کوئی بھی نہیں تمہارا کوئی ہم درد نہیں کوئی ساتھی نہیں کوئی مددگار نہیں ایسے میں اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے ذریعے انسان کو تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیتا نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ اور جیسے آج ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ دوستی قیامت تک نبے گی وہاں بھی ساتھ ہوں گے اب دیکھیں وہاں پیچھے وہ برے دوستوں کا انجام کیا وہ کہیں گے لائیں ذرا ان کو ہم ان کا اپنے پاؤں کے نیچے زلیل کریں وہ دوستی بس دنیا کی حد تک دوستی تھی یہاں دوستی کیسی دوستی ہے اصل میں یہ آیت بالکل اس کا اپوزٹ ہے ایک وہ دوستیں چپکے ہوئے اور ایک یہ فرشتے ہیں دوست اس دوستی کا انجام دیکھیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں دنیا میں ساتھ ہیں وہ فی الاخرہ اور آخرت میں اور آخرت میں فرشتے کیا کریں گے آپ کو معلوم ہیں کہ قبر سے نکلتے ہی آکستقبال کریں گے ساتھ ہو لیں گے رستہ دکھائیں گے بتائیں گے پھر جب پل سرات سے گزریں گے جب ساتھ ہوں گے جنت تک پہنچائیں گے اور پھر جنت میں بھی صبح شام آئیں گے اور آ کے کیا کہیں گے یدخلون علیہم من کل باب ہر دروازے سے آ کے داخل ہوں گے اور کہیں گے سلامون علیکم بما سبرتم بنے موقبتدار آج تو غیب کو پردہ پڑا ہوا ایسے دوستوں سے لیکن کل یہ پردہ ہٹے گا اور وہ دوست سامنے کھڑے ہوں گے کیونکہ یہ دوست دعائیں کرتے ہیں لیمان کے لئے اور ان میں عالی ترین درجے کے دوست جو عرش کو تھامے ہوئے وہ بھی دعائیں کرتے ہیں یہ ایک ایسا ایمان کا رشتہ ہے اور ایک ایسا تعلق ہے کہ جس میں انسان تنہا ہو کبھی کبھی تنہا نہیں ہوتا ایک انجانی سی خوشی اس کو رہتی اور اگر یہ معلوم نہ ہو کہ یہ سب ہے کیا تو پھر اس صورت میں انسان کے اوپر شیطان کا وار اثر کرنے لگتا ہے کہ تم تو تنہا ہو تم اکیلے ہو جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا اور کبھی اکیلہ نہیں ہوتا اور تمہارے لئے اس جنت میں جو تمہارا جی چاہے گا جس کی تمہیں اشتہا ہوگی طلب ہوگی کسی بھی خواہش کا انکار نہیں کیا جائے گا دنیا میں عمومہ انسان غلط کام کیوں کرتا ہے کیونکہ اس کی خواہشات اتنی ہوتی ہیں اور بعض وقت ایسے راستے کی ہوتی ہیں کہ جن کو یا تو پورا نہیں کیا جا سکتے پورا کرنا جائے وہ ایک جرم ہے یا وہ درست نہیں ہو سکتی یا ممکن نہیں ان کو پورا کرنا دنیا میں کتنی خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو بالکل درست ہوتی ہیں اور بہت نیک خواہشات ہوتی ہیں اور بہت امدہ ہوتی ہیں لیکن پوری نہیں ہو پاتی کیا وجہ ہوتی یعنی ضروری نہیں کہ ہر خواہش بری ہو عموما ہم خواہش کو برا سمجھتے ہیں ہر خواہش بری نہیں ہوتی کچھ خواہشات بہت نیک بھی ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود پوری نہیں ہوتی جیسے حضرت عمر ایک مجلس میں تھے کہ انہوں نے ایک سے پوچھا اچھا تم بتاؤ کہ تمہاری کیا تماننا ہے کیا خواہش ہے تو انہوں نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ یہ گھر جہاں یہ سونے سے بھر جا اور میں اس کو اللہ کے رستے میں خرچ کروں تو دوسرے سے پوچھا اچھا تم بتاؤ تو اس نے کہا ہیرے جواہرہ سے یہ گھر بن جا اور میں سب اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں وہ سب مال کیونکہ انسان مال کی محبت میں شدید ہے تو وہ عموما مال کی حساب سے بات کرتا اور پھر اللہ کے راستے میں دینے کی بات تو حضرت عمر نے آخر میں اپنی خواہش بتائی اور وہ یہ تھی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ معاذ بن جبل اور حضیف اپنی امان جیسے لوگوں سے یہ گھر بھر جا اور میں ان سب کو اللہ کے راستے میں لگا دوں کیونکہ اصل تو دولت انسان ہوتے ہیں نا کمیٹڈ انسان جو اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے ہوں وہ ہوں گے تو مال و دولت سبھی کچھ ہو جائے گا خالی مال و دولت کیا کر سکتا ہے تو بہرحال بات یہ ہے کہ انسان کی دنیا میں بہت سی ایسی خواہشات اور تمنائیں ہو سکتی ہیں مثلا آپ کے دل میں بھی نیکی کا کام دین کی خدمت کرنے کی کیسی کیسی تمنائیں ہو سکتی کہ میں یہ بھی کر لوں میں یہ بھی کر لوں لیکن جب آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اپنی صحت کو اپنے حالات کو اپنی مصروفیات کو اور مجبوریوں کو جو حقیقی ہو سکتی کچھ بھی نہیں کر سکتے جو آپ چاہتے وہ نہیں کر سکتے اسی طرح کچھ دنیاوی خواہشات بھی ہو سکتی ہیں لیکن آپ کی پوری نہیں ہوتی کیونکہ وسائل نہیں ہوتے بعض وقت possible نہیں ہوتا لیکن جنت میں ایسی کوئی مشکل نہیں ہوگی وہاں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ جو تمہارا دل چاہے گا جو بھی تمہاری خواہش ہوگی سب پوری کی جائے گی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ اور تمہارے لئے اس میں جو بھی تم عرضو کروگے جو بھی پکاروگے تَدْدَعُونَ کرے اس دعا سے جو بھی تم دعویٰ کروگے جو بلاؤگے جو تمہاری تمنا ہوگی عرضو ہوگی جس چیز پر ہاتھ رکھو جس چیز کا نام لوگے جس چیز کو اپنی طرح بلاؤگے وہ فوراں حاضر ہو جائے گی اسی وقت نُزُلَمْ مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ اور یہ سب مہمانی ہے غفور الرحیم کی طرف سے نُزل کہتے ہیں اس کھانے کو جو نازل ہونے والے کے لئے بنایا جاتا ہے یعنی مہمان کے لئے نُزل مہمان کا کھانا مہمانی کا کھانا کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو جو بھی اس کو پسند ہوتا ہے یا جو وہ چاہتا ہے آپ بھاگ بھاگ کے حاضر کر رہے ہوتے ہیں اس کو خوش کرنے کے لئے اور پھر اس کو کوئی بل نہیں پی کرنا ہوتا جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو وہ کچھ ملے گا جس کی وہ تمنا کرے گا اور یہ سب کچھ ایسے ہی ہوگا جیسے کوئی مہمان آئے وہ اور جو وہ چاہے اس کو فراہم کیا جائے کہ عام طور پر جب کوئی بہت مہمان آتا ہے تو ہم اس کے لئے اور زیادہ کانشس ہوتے ہیں اور اس کے آنے سے پہلے ہی امیجن کر کے کہ اسے کیا کیا چاہیے ہوگا وہ سب تیار کرتے ہیں اس کے بعد پتہ لگنے کی دیر ہوتی ہے اچھا یہ بھی چاہیے تو فوراں فوراں ہر چیز کا بندوبست کرتے ہیں تو جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کے بسمت ہر چیز اللہ کی طرف سے یہ عزت اور احترام کے طور پر یہ سب دیا جائے گا نظلم من غفور الرحیم اس لئے کہا کہ یہ انسان کے عمل کی جزا نہیں ہو سکتی عمل کے ساتھ نہیں جنت کے مزے کر سکتا کوئی یہ غفور الرحیم کی رحمت کی وجہ سے ملے گا جو کچھ ملے گا جو وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو عطا کرے گا غفور کہ گناہ معاف کرنے والا رحیم کہ رحمت فرمانے والا کیونکہ جنت کیا ہے دراصل اس کی رحمت جس سے وہ اپنے بندوں پہ رحم فرمائے گا لیکن یہ جزا ہے کس کی اللہ کو رب ماننے والوں کی اور اس راہ پر استقامت اختیار کرنے والوں کی جام جانے والوں کی گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والوں کی نہیں آج دیکھو تو ایک حلیہ میں ہے کچھ دن کے بعد دیکھو یا کہیں اور دیکھو تو کسی اور حلیہ میں ہے دوہرے رویے نہیں ایک ہی رویہ ہر جگہ ایک ہی رویہ کیونکہ بازلوں کی عادت ہوتی نا کہ ایک مجلس میں ہوں گے تو ایک رویہ ایک شخص کے سامنے ہوں گے تو ایک جیسے دوسری جگہ ہوں گے تو بالکل کچھ اور ہوں گے دو روپ اور بالکل اکسٹریم کے دو روپ یہ استقامت والوں کی خوبی نہیں ہوتی جو خدا ترس ہوتے ہیں جو واقعی نیک ہوتے ہیں ان کی زندگی میں ایک استقامت ہوتی ایک ٹھہراہ ہوتا ہے اور ان کو بار بار روپ بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ بار بار روپ بدلنا کہیں کچھ کہیں کچھ ہونا یہ کا درست بات نہیں ہے یہ پیس پر ایک طرح سے رہتا ہے بہت زیادہ فلکچویشن نہیں ہوتی کبھی وہ اونچے اور کبھی وہ نیچے دڑام سے کبھی بہت کچھ کر لیا اور کبھی کچھ بھی نہ کر کے دیا اس کو بھی استقامت نہیں کہتے کیونکہ اصل چیز تو قائم رہنے پر ہے نا قرآن کی طرف آنا اور پھر اس کو مضبوطی سے تھام لینا اور اس پر قائم رہنا اور اسی کوئی طریقہ زندگی بنانا یہی در اصل انسان کی خوش قسمتی کی علامت ہے اور یہ نہیں کہ اگر ایک خاص محول میں ہے تو اس وقت تو قرآن پڑھا جا رہا ہے پڑھایا جا رہا ہے سمجھا جا رہا ہے اور جب وہ مواقع ختم ہوئے تو سارے شوق بھی ختم ہو گئے اور سارے ارادوں پہ بھی پانی پھر گیا اور سب کچھ وعد وعید بھول بھلا گئے اگر ہم اپنے وعدے بھول جائیں گے تو کنتم تو عدون اللہ کے وعدے کیسے پورے ہوں گے اللہ کے وعدے کس کے لئے پورے ہوں گے جو اس پہ جمع رہے کسی طرح بھی انہوں نے یہ طریقہ اور راستہ نہ چھوڑا دنیا بھی تو اسی طرح ایک روپ کی طرح کہ جس پہ چلنا ہو تو انسان کو بلکل ہی سیدھا رہنا پڑے گا دیکھیں اس وقت یہ بات نہیں کی جاری کہ کلاس کے اندر کی کیفیت اور باہر کیفیت کی بات نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کلاس کے اندر بھی اور کلاس کے باہر بھی نیک لوگوں کی مجلس میں بھی اور جگر وہ نہ ہو یا یہ کہ جب ہم پڑھ رہے ہیں تب بھی اور یہ نہیں کہ اب اس کے بعد جب یہ ختم ہو جائے تو اس کو بند کر کے کہ کہیں سے جا کے رکھ دیں اور اس کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہ رہے نہیں اس کو اگر ایک زندگی کا مقصد بنایا ہے تو پھر یہ مرتے دم تک ساتھی رہے چاہے کسی بھی طرح اس کی خدمت ہو کیونکہ آگے اب وہ ہی بتایا جائے گا ایک اور بات یاد رکھی جتنے جتنے آپ اللہ کے لئے خالص ہوتے جائیں گے اتنے اتنے لوگ آپ سے چھٹتے جائیں گے کیوں؟ کیونکہ توہید جو ہے نا وہ لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی کہ آپ مثلا کسی کے ساتھ بیٹھیں اور آپ اسے کہیں کہ میں اب نماز کا وقت ہے تو مجھے وقت پہ نماز پڑھنی تو دوست تو نراز ہو جائے گا عام طور پیسے ہوتے ہیں نا ہم آج کے بعد نہیں ان کے گھر جائیں گے وہ تو جب جائیں تو کہتے ہیں ہم نماز پڑھنی ہوں تو اسی چیز کو ایک عذر بہانہ بنا لیں گے یا اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں کیونکہ آپ کے ساتھ وہی چل سکتا جو آپ کی رفتار سے چل رہا ہو دیکھیں نا آپ مثلا سڑک پہ چل رہے ہیں تو اگر آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ واک کرنا شروع کر دیں جس کے قدم بہت لمبے لمبے تو یا تو آپ کو دوڑ کے ساتھ ملنا پڑے گا تو یا پھر آپ تھک کے بیٹھیں گے آپ کہیں کہ آپ واک کر کے آجیں ساتھ کون چل سکتا ہے جو ایک ہی پیس پر ایک سوچ کے ساتھ تو جو آپ کے ساتھ سوچ میں برابر نہیں رہتے وہ زندگی کی دوڑ میں بھی پھر ساتھ نہیں چلا کرتے ایسے میں انسان کو لازم تنہا ہونا پڑتا ہے لیکن اگر آپ چلتے رہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتے کیا انسانوں میں سے بھی ایسے مددگار دے دیتا ہے جو بعض وقت آپ سے بھی آگے چلنے والے تھے پھر وہ آپ کو اور زیادہ دڑاتے ہیں کیونکہ وساوقات انسان کو نیکی کے رستے میں استقامت سے اس کی خواہشات روکتی ہیں خواہشات انسان کے اندر لغزش پیدا کر دیتی یعنی آپ ایک کام کرنا چاہتے لیکن آپ کی خواہش کچھ اور ہے لہذا وہ خواہش آکے آپ کو کیا کر دی غالب آ جائے تو آپ اس کے حصول کے لیے دوڑنے لگتے ہیں اور آپ اپنا اصل کام چھوڑ دیتے ہیں سب کو میں رکمنٹ کروں گی کہ آپ اللہ میرا رب کے نام سے ایک قسٹ ہے اس کو سن لیجئے اس کے سپورٹ کے طور پر چلی آگے چلتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا اب وہ طریقہ بتایا گیا ہے جس کے ذریعے انسان ایمان پر استقامت اختیار کر سکتا ہے اور وہ ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا نیکی کے راستے کے دوست وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ سَالِحَا اور کون زیادہ اچھا ہے زیادہ خوبصورت ہے قولاً بات میں بات کرنے میں سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے سب سے اچھی طرح بات کون کر سکتا ہے یہ کس کی بات سب سے اچھی ہے تو جواب کیا ہوگا کسی کی نہیں مگر اس کی مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ اس انسان کی جو اللہ کی طرف بلائے وہ آواز وہ پکار وہ بات سب سے اچھی بات ہے جس میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گیا اس شخص کی بات سب سے اچھی بات ہے جو لوگوں کو اللہ سے ملا دے اور اللہ کی طرف بلانا کیا ہے؟ اس کی توحید کی طرف بلانا اس کی عبادت کی طرف بلانا آؤ لوگوں اللہ کے لئے خالص ہو جاؤ اور آؤ اس کی عبادت کرو وَعَمِلَ سَالِحًا اور اچھے عمل کرے سالح عمل کرے کسی کی بات صرف اس وقت اچھی ہو سکتی ہے جب وہ اس بات پر خود بھی عمل کرنے والا ہو مثلا اگر آپ خود کھانا نہیں کھارے اور دوسروں کو کہیں کہ آپ کھائیں تو آپ کی بات ہلکی ہے لیکن اگر آپ خود ٹیسٹ کر کے بچے کو بتاتے ہیں بہت مزے کا ہے یعنی آپ نے دیکھو گئے کہ ابھی آپ بچے کو کچھ کھانے کے لئے کہیں تو آپ کیا کرتے ہیں پہلے پڑا موں میں خود ڈال کے اس کا مزہ دکھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بہت مزے کا ہے کھاؤ تم بھی تو وہ آپ کا عمل دیکھ کر کھانے لگتا ہے تو یہی یہاں حکمت بتائی جا رہی ہے کہ کسی کو عمل سالح کی طرف بلانا ہو تو کیا کرو عمل سالح خود عمل کر کے دکھاؤ جب آپ خود عمل کر کے دکھاتے ہیں تو دوسرے کو یقین زیادہ آتا ہے کہ جس چیز کی طرف یہ بلا رہا ہے واقعی اچھی کہ یہ خود بھی وہی کر رہا ہے مثلا اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ کپڑا بہت اچھا تم بھی خرید لو اور آپ نے وہ خود پہنا ہوتا ہے تو دوسرا فوراں مان جائے گا آپ کی بات یہاں اگر اچھا ہے تو تب ہی پہنا نا خود اور اگر خود نہ کوئی پہنے اور کسی کو کہا یہ بہت اچھا ہے تو اس کی بات ہلکی بات ہوگی وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور وہ کہے کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں اسے اس بات میں عزت اور فخر ہو کہ میں مسلمان ہوں پلکل نہ شرمائے نہ گبرائے نہ ڈرے بلکہ اپنے اسلام کا اعلان اور اظہار کرنے میں پوری طرح کانفیڈنٹ ہو اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ الحمدللہ میں مسلمان ہوں اپنی اسلامی کا آئیڈنٹیٹی کو چھپانے والا نہ ہو تو ایسے شخص کی بات سب سے خوبصورت بات ہے نمبر ایک جو اللہ کی طرف بلائے نمبر دو خدس پر عمل کرے اور نمبر تین اپنے اسلام پر کانفیڈنٹ ہو جو راستہ اس نے اختیار کیا ہے اس کو خود عزت دینے والا کیونکہ جو شخص خود شیکی ہے خود استقامت نہیں اس کے اندر خود کچھ نہیں کر رہا خالی دوسروں کو کہہ رہا ہے تم اللہ والے بن جاؤ کون اس کی سنے گا ایسی تبلیغ میں کوئی اثر نہیں ہو سکتا وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَةُ اور نہیں برابر ہو سکتی اچھائی اور برائی اچھائی برائی ایک نہیں ہوتی ادفع دور کرو بِلَّتِ ساتھ اس طریقے کے یہ احسن جو سب سے اچھا برائی کو بہترین چیز سے بہترین طریقے سے دور کرو کیونکہ انسان جب دوسروں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے تو بساوقات ان کی طرف سے وہ ریسپونس نہیں ملتا جو ملنا چاہیے آپ کسی کو نیکی کی طرف بلا رہے ہیں ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں اور وہ آپ سے ناراض ہونے لگتا ہے یا مو بنانے لگتا ہے تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ انسان پر حمد ہارنے لگتا ہے کہ اس نے تو میری سنی نہیں میری مانی نہیں نتیجہ تن یا فرسٹریشن کا شکار ہوگا یا غصے کا شکار ہوگا تو اس صورت میں پھر انسان کو کیسے ریاکٹ کرنا چاہیے وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُ وَلَا سَيِّعَةُ حَسَنَةُ وَلَا سَيِّعَةُ حَسَنَةُ وَلَا سَيِّعَةُ جزا میں انجام میں نویت نیچر میں ایک نہیں ہوتی اِدْفَا بِاللَّتِهِ اَحْسَنُ دوسرے کے برے رویے کو غلط ریاکشن کو کس سے دور کرو بہتر چیز اگر کوئی مخالفت کرے تو جواب میں برداشت کرو کوئی برا بھلا کہے تو صبر سے کام لو کوئی جہالت برتے تو حلم سے کام لو کوئی تکلیف دے تو معاف کر دو حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کسی نے برا بھلا کہا تو کہنے لگے کہ اگر تو سچا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے یعنی اگر تو مجھے برا کہہ رہا ہے اور تو اپنے کہنے میں سچا ہے تو میری دعا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے میں غلط ہوں پھر اور اگر تو جھوٹا ہے یعنی میں غلط نہیں ہوں اور تو مجھے غلط کہہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے بخش دے یہ ہے عملی نمونہ کس کا ادفع باللتی یا احسر اگر ہم پر کوئی الزام لگائے تو ہمارا رییکشن کیا ہوتا ہے اگر الزام لگانے والا یا غلط بات کرنے والا مثلاً صحیح کہہ رہا ہے تو اسے برا ماننے کی کیا ضرورت ہے اپنی اصلاح کر لیں اللہ سے معافی مانگیں اور اگر وہ غلط کہہ رہا ہے تو بھی بگڑنے کی ضرورت نہیں اس کی ہدایت کی دعا کر دیں کیونکہ ہمارا کام تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے اس کو بھی بلانا ہے اور اوروں کو بھی بلانا ہے کیونکہ بساوقت کیا ہوتا ہے کہ لوگ جب آپ پر جھوٹے الزام لگاتے تو آپ سوچتے ہیں کہ مجھے سختی سے ان کا جواب دینا ہے اور ان کو ٹھکانے لگانا ہے اس طریقے سے دین نہیں پھیلتا ابراہیم لنکن نے کیا کہا تھا اس نے کہا تھا کہ کیا میں اپنے دشمنوں کو دوست بنا کر ان کو ڈسٹرائے نہیں کر رہا یعنی دشمنوں کو دوست بنانا بھی تو ان کو ڈسٹرائے کرنا ہے نا دشمن ختم کرنا ہے اصل چیز تو دشمنی ختم کرنا ہے تو دشمنی کس سے ختم ہوتی ہے مقابلہ کرنے سے ادفا باللہ تیہی احسن کوئی آپ پر اگر جھوٹے الزام لگاتا ہے آپ کو برا بھلا کہتا ہے غلط مہمی کا شکار ہے تو اس پر صبر اور حوصلے سے کام لیں اس کی ہدایت کیلئے دعا کریں اور احسن رویہ اختیار کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھئے کہ جب نمرود کے دربار میں اس سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کیا کہا تھا ربی اللہزی یحی و یمید قالا انا احی و امید ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں آگے سے دیا کہ نہیں نہیں تو جھوٹ کہہ رہا ہے کر کے دکھاو مجھے نہیں کیا کہا قال ان اللہ یاتی بشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب فبوہت اللہی کفر تو وہ حران ہو گیا اس دلیل پر یہ ہے حکمت کا طریقہ کہ اگر کہیں آرگیومنٹ ہو بھی رہی ہو تو ایسی صورت میں دلیل سے کام لیں نہ کہ غیز و غزب سے اور ایک شر کے جواب میں شر سے نہیں دوسرے کو سوچنے کا موقع دیں عام طور پر ہم اس ہتھیار کو استعمال نہیں کرتے دوسرے کو بھی ڈیفینسیو اس میں لے آتے ہیں یا اس کو تیش دلاتے ہیں اس کے بجائے اس کے ضمیر کو جنجوڑیں اس کے اندر کی جو خیر ہے اس کو باہر لائیں اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ خود سبر سے کام لیں اگر آپ بے سبرے ہو جائیں گے اور غصے کا جواب غصے سے دیں گے برائی کا جواب برائی سے دیں گے کبھی بھی خیر نہیں پھیل سکتی ایسے محول میں اللہ کے دین کا کام ہو ہی نہیں سکتا نہ وہ آگے بڑھ سکتا ہے چاہے آپ جتنے مرضی بسیلے اختیار کر لیں کیونکہ اس کی نیچر یہی ہے اس کو فضائی ایسی چاہیے غزائی ایسی چاہیے کیا ادفع باللتی ہی احسن دیکھئے لوگوں کی کئی اقسام ہوتی ہیں ایک وہ ہے کہ جن کے ساتھ آپ اچھائی کریں تو وہ آپ کو جواب میں اچھا رسپانس دیں گے تو آپ نے اگر کسی سے اچھا کیا اس نے آپ کے ساتھ اچھا کیا برابر کا معاملہ نا اس میں آپ تو اچھے نہیں ہوئے نا ایک وہ شخص ہے کہ جس کے ساتھ آپ اچھائی کریں تو وہ جواب میں کیا کریں برائی کریں اب آپ دیکھیں کہ آپ جہاں ہیں اگر آپ جواب میں اس کی برائی کے بدلے میں اچھائی کی وجہ برائی شروع کر دیں تو آپ بھی کیا ہوئے پھر برابر ہو گئے آپ کے لئے کیا راستہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں وہ آپ کے ساتھ برا کریں آپ پلٹ کر پھر اس کے ساتھ اچھا کریں یہاں آپ کو درجہ بلند ہے یہاں آپ اس لائق ہیں کہ اس کو خیر کی طرف بلائیں اور اگر آپ اس کے برابر رہے تو آپ اس کو کدھر بلارہے ہیں پھر اسی طرح کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو برائی کا برائی سے دیتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اچھائی کا بھی برائی سے دیتے ہیں تو کوئی بھی حالت ہو آپ کا جو ریاکشن ہے وہ ہمیشہ اچھا ہی ہو چاہے کسی کا اچھا ہو یا نہ ہو نتیجہ کیا ہوگا اس کا فائدہ کیا ہوگا فَإِذَلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ پھر جب وہ شخص کے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی عداوت ہے قَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ گویا کہ وہ دلی دوست بن گیا ہے یعنی آپ اس رویے کے ساتھ دشمنوں کو دوست بنا سکتے یہ جو ڈیل کا نیگی کتابیں اس نے ممیتھے بول میں جادو ہے اور کئی ایک کتابیں صرف کاروبار کو اور دنیاوی منافع کو حاصل کرنے کے لیے دوستی کے گر اور فان سکھائے ہوئے ہیں کہ کس طرح لوگوں سے بہتر طور پر آپ کام لے سکتے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ لوگ اگر اپنی دنیا کے لیے اتنا کچھ سوچ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں قربان کر سکتے ہیں سبر کر سکتے ہیں تو وہ جو جنت کے خریدار ہیں اور وہ جو آخرت کا کاروبار کر رہے ہیں اور وہ جو اپنی جانے اللہ کو دے رہے ہیں ان کے اندر یہ خوبی کیوں نہ ہو کہ وہ برائی کے جواب میں بھلائی دیں اور دیکھیں ساری کائنات اس پر عمل کر رہی ہیں آپ کی گاڑیاں کتنا دھویں چھوڑتی ہیں درخت کیا کرتے ہیں ساف کرتے چلے جاتے ہیں زمین پہ آپ کیا کچھ پھینکتے ہیں زمین کیا کرتی کس طرح ان سب چیزوں کو جذب کر کے اور ان کو دوبارہ خات بنا دیتی ہے اچھی حالت میں لے آتی ہے پھر بہتر سے بہتر صورت دیتی ہے ایک روز ہمارے گھر کے سامنے کسی نے اپنی گارڈن سے اتنی بڑی مولی نکالی ویسے تو انسان دیکھتا رہتا اتنی فروٹ دیکھتا سبزیاں دیکھتا تو وہ نارمل ہوتا ہے نا روز دیکھتے ہیں چیزیں تو خیال نہیں آتا تو چونکہ وہ ایک عمل ایسا ہوا جیسے کسی نے ایک چیز نکالی اور وہ اس کے ہاتھ میں آگئی تو بہت دیر تک میں سوچتی رہی اور میرے دل پر اس واقعے اتنا گہرہ حصر ہوا کہ اس نے زمین کو کیا دیا تھا اور زمین نے اس کو کیا دیا ہے تو کون ہے جس نے اس مٹی کے اندر یہ چیز چھپا کے رکھی بھی تھی ایک غزہ کی شکل میں ایک شخص کے لیے اور ایک شخص ایک چھوٹی سی آفٹ کے بعد یعنی ایک بیر ڈال دیتے تھوڑا پانی تھوڑی سی کیر کرتے ہیں کہ کیا کچھ آپ نکالتے چلے داتے ہیں اس میں سے کیا یہ اللہ کی رحمت اور رنایت نہیں ہے وہ کیوں دے رہا ہمیں ہم کیا دے رہے ہیں اور وہ کیا دے رہا ہمیں اور اگر دیکھا بھی جائے تو چھوٹے سے بیچ سے پھر میں درخت ہی ساتھ بڑے بڑے درخت تو ان کو دیکھنے لگی میں کہاں یہ جب بھی درخت لگا ہوگا یہاں یا جہاں بھی تو یہ پہلے کیا ہوگا اور آج یہ اتنا کچھ اس میں سے نکل چکا ہے ہر علم ہے کائنات میں اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا دے رہے ہیں ہمیں لے رہے ہیں لے رہے ہیں سورج ہے تو اس سے بھی روشنی لے رہے ہیں لے رہے ہیں جب سے یہ فرشتوں کا ذکر بار بار آ رہا تھا میں سوچتا ہوں کہ اللہ نے فرشتے بھی ہمارے لیے بنائے ہوئے اور تو اور فرشتے بھی ہمارے لیے کہ وہ اتنا کچھ انتظام کرتے رہتے ہیں تاکہ ہم آرام سے یہاں رہ سکیں کھائیں پیئیں سب کریں اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دعائیں بھی کریں وہ ہمارے لیے ہم سو رہے ہیں اور وہ ہمارے لئے دعائیں کریں کتنی رحمت ہے اللہ کی لیکن ہم کیوں نہیں اس کے لئے خالص ہوتے ہم کیوں نہیں اس کے بنتے اور کیوں نہیں ہماروں کو اس کی طرف بلاتے کیونکہ کسی انسان کے سچا ہونے یہ دلیل بھی ہے کہ وہ جو خود کر رہا ہے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے وہ لازمان دوسروں کے لئے بھی کرتا ہے کیونکہ وہ کیا چاہتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں باقی لوگ بھی وہی کریں لیکن یہ کام اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان بہت بڑا دل رکھے اور برائی کے جواب میں بھلائی دینے والا ہو تھوڑی چیز لے کر زیادہ ریٹرن دینے والا ہو برابر کے معاملے سے دین نہیں پھیلتا اور زیادتی کرنے سے تو بالکل ہی نہیں پھیلتا تو بہترین نسخہ بتایا گیا اس عداوت اور گراج کو دور کرنے کا کہ کوئی بھی شخص جو تمہارے ساتھ اچھا نہیں کرتا تم آگے بڑھ کر اس کے ساتھ احسان کرو عموماً ہمیں دوسروں کے رویے سے شکایت ہوتی ہے نا کہ وہ اچھا نہیں ہے لیکن جتنا چاہیں آپ اس بات کو ریپیٹ کریں کہ وہ اچھا نہیں ہے کبھی حالات نہیں بدل سکتے حالات بدلنے کے لئے کیا ضروری ہے آپ ایکسٹرہ احسان شروع کر دیں اور برائیوں کو اگنور کرنا شروع کر دیں اور کسی کی بری بات کے جواب میں یا تو خاموشی اختیار کریں یا اس سے بہتر طور پر بات کریں جب آپ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے قابل ہو رہے ہیں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ سَبَرُوا اور نہیں ڈالا جاتا اس کو کس کو اس صفت کو اس خوبی کو کونسی خوبی دشمن کو دوست بنانے والی برائی کے جواب میں اچھائی کرنے والی اِلَّا الَّذِينَ سَبَرُوا مگر ان لوگوں میں جو سبر کرتے ہیں وَمَا يُلَقَّاهَا نہیں ڈالے جاتے اس کو اس خوبی کے حامل نہیں ہو سکتے اِلَّا ذُو حَزِّنَ عَظِيم مگر وہ جو بڑے نصیبے والے بڑی قسمت والے یہ چیز صرف خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوتی ہے اس کا خوش قسمتی سے کیا تعلق ہے ایسا شخص خوش قسمت کیوں بظاہر دیکھنے میں تو وہ بچارہ بڑا ہی مسکین ہے مجبور ہے کہ لوگ اس کی بیزتی کر جائیں اور وہ آگے سے چپ رہ جائے یا یہ کہ وہ پھر بھی اچھا ہی کرتا رہے وہ کہاں سے خوش قسمت وہ اس اعتبار سے خوش قسمت ہے کہ وہ اپنی نیکیوں اور حسنات کو بڑھانے کے کئی راستے اختیار کر رہی نہیں اس کی نیکیاں ملٹیپلائے ہو رہی ہیں کیونکہ ایسا رویہ ہر ایک کو متاثر کرتا ہے بدتمیزی اور بداخلاقی کا رویہ کسی کو متاثر نہیں کرتا ہر انسان کے اندر اللہ نے ایک میزان رکھی ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ دو لوگ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں یا معاملہ کر رہے ہیں ایک اچھی طرح کر رہا ہے اور دوسرا بدتمیزی کر رہا ہے تو آپ کا دل اندر سے کس کی طرف ہو جائے گا جو اچھا رویہ اختیار کر رہا ہو وہ مسکین بھی ہو لیکن وہی خوش قسمت ہے کیونکہ دنیا میں بھی وہ نیکی کا ایک مینار بن گیا جیسے وہ رجل المومن ہے یا پھر وہ جو صورت یاسین میں جس شخص کا ذکر آتا ہے بھلے اس کو مار بھی دیا گیا دیکھنے منا کام ہے لیکن الٹی میٹلی وہی کامیاب ہوا حض کہتے ہیں خیر و فضل کے حصے کو لیکن شیطان یہ کرنے کہاں دیتا ہے انسان کو خوب اکساتا ہے وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَسْتَعِذْبِ اللَّهِ اور اگر اکسائے تجھ کو شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ نزغ کہتے ہیں اصل میں لفظ کے ذریعے تانو تشنی کرنا لوگوں کے درمیان فساد ڈالنا برائی پہ اکسانا اور اگر شیطان تم کو برائی پہ اکسائے فَسْتَعِذْبِ اللَّهِ تو اللہ کی پناہ لو اللہ سے مدد مانگو اِنَّهُ هُوَ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ بے شک وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے جیسے کہ سورة العراف 199 سے 201 میں آتا ہے وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ اِنَّهُ سَمِيُّ نَعْلِيمِ اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْسِرُونَ کہ جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراں چکونے ہو جاتے ہیں کہ یہ تو شیطانی بسوسہ ہے یہ تو شیطانی اکساہت ہے یہ تو شیطان مجھے یہ سجھا رہا ہے کیونکہ اللہ نے تو اس کی اجازت نہیں دی اور اللہ نے تو اس کا حکم نہیں دیا تو پھر وہ چیز اس کو تھام لیتی ہے فرشتے اس کے مددگار ہو جاتے ہیں کیونکہ انسان خوف اور غم کا شکار ہوتا ہے نا جب کوئی کسی کے ساتھ برا کرتا ہے یا نہیں جب بھی کوئی آپ کی مخالفت کرتا ہے یا برا کرتا ہے آپ کے ساتھ تو دو چیزیں آپ کے اندر آئیں گی ایک غم اور ایک خوف لیکن اگر آپ کا رویہ اچھا ہوگا تو فرشتے آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ کے دل کو سکون آ جائے گا لا تخاف ہوگا لا تحضن ہوگا کیونکہ کوئی کسی کا رزق کم نہیں کر سکتا کوئی کسی کے نصیب کو بگاڑ نہیں سکتا کوئی کسی کے کچھ نہیں کر سکتا ہر نفع نقصان اللہ کے پاس ہمیں سب زیادہ ڈر کس بات کا ہوتا ہے کہ اگر ہماری مخالفت ہوئی تو ہماری بیزتی ہو جائے گی یا نہیں کوئی مجھے برا نہ کہے پھر میری عزت جاتی رہے گی اصل بات یہ کہ اللہ کے آگے سچا ہونے کے لئے سب کچھ ہی قربان کرنا پڑتا ہے بعض وقت ہم مال خرچ کر لیتے ہیں مال خرچ کرنا بھی آسان ہوتا ہے بعض وقت ہم اپنا وقت بھی لگا لیتے ہیں بعض وقت ہم مشکت بھی کر لیتے ہیں جسمانی قوت بھی لگا لیتے ہیں لیکن جہاں آنا کہ یہ ناک کی بات آتی ہے عزت کی بات آتی ہے تو وہاں بہت اچھی ہو جاتے ہیں کہ مجھے کسی نے یہ کہا تو کہا کیوں میں کوئی ایسا ہوں مثلا اگر آپ اللہ کے رستے میں نکلے کوئی آپ کو چور کہہ دے تو آپ کریں ایکسٹ کیا ہوگا آپ سارا رستہ بھول کے وہیں بیٹھ جائیں گے میں تمہیں چور نظر آتا ہوں اور رڑائی جگڑا شرک کر دیں اگر میں چور ہی ہوں تو اور اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں بخش دے کسی کی چور کہنے سے کچھ چور ہو جاتا ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بہت غلط غلط قسم کی باتیں جھوٹی باتیں آپ پر کی جاتے ہیں تو بعض وقت لوگ آپ کو مشورت دیتے ہیں آپ اس کے لیے یوں کریں اس کو یوں جواب دیں تو میں سوچتی ہوں کہ جلدی کس بات کی ہے کس بات کی جلدی ہے ایک دن آنے والا جب سب صاف ہو جائے گا معاملہ ہر ایک کی پوزیشن کلیر ہو جائے گی کون جھوٹا تھا کون دھوکے بات تھا کون لوگوں کو بہکا رہا تھا کون لوگوں کو غلط سکھا رہا تھا اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بہکا رہے ہیں ورغلا رہے ہیں الٹے رستے پر چلا رہے ہیں ارے بھئی قرآن پڑھا رہے ہیں کیسے ورغلا رہے ہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آتی لیکن اگر تمہاری یہ غلط فہمی ہے تم کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں کون کیا کر رہے ہیں تو کوئی ضروری ہے کہ دنیا میں ہر چیز کھلے کوئی ضروری ہے کہ دنیا میں ہی ہم سچے ہو ہاں اللہ کا بہت احسان ہوگا کہ وہ ہمیں بری کر دے دنیا میں لیکن اگر کوئی ایسا موقع نہیں آتا تو بھی اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی تو ضرورت کی اس بات کی ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ سچا ہو اس کے ساتھ خالص ہو کیونکہ اگر اس نے معاف کر دیا اور اس نے آپ کی کوشش قبول کر لی بس کامیابی کامیابی اور اگر ساری دنیا کے سامنے سچے ہو گئے آپ اور کامیاب نظر آئے اور اللہ نے قبول نہیں کیا کوئی بھی فائدہ نہیں دے سکتا تو یہ چیز انسان کو بالکل مطمئن کر دیتی ہے کہ اگر میں سچا ہوں تو یوم ینفع السادقین صدق ہوں سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی اور اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو اصلاح کی ضرورت ہے لیکن علجنا نہیں چاہیے دین کی طرح بلاتے وقت نرمی اف و درگزر آسن دلائل اور آسن طریقے سے معاملہ زخم کھا کے بھی انسان مسکراتا رہے وہ اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ وہ سارے زندگی نہیں مٹتے کہ آپ نے اگر کسی کو کوئی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے کیونکہ فطرت میں نا نیکی اور خیر اور بھلائی کو ایکسپٹ کرنا تو دل میں اتر جاتی ہیں چیزیں خوب جاتی ہیں اسلام علیکم وہ جو آیت آئی ہے یہ کہ سب سے اچھی بات اللہ تعالی کی وہی ہے جو اللہ تعالی کی طرف پکارنا تو میرے پاس کچھ دنوں پہلے ایڈورڈ جانز آپ کو سب کو پتا ہوگا فیننشل کمپنی ہے ادھر سے چائنیز ایک لڑکی آئی تھی اور ینگ لڑکی تھی تیس پین تیس کے درمیان اس کی عمر ہوگی اور وہ آئی اندر بیٹھی آکے وہ تھکی ہوئی تھی میں نے اس کو پانی وغیرہ پوچھا اور فروٹ تھا میں نے اس کو وہ دیا اس دن کافی گرمی تھی تو اس کو اچھا لگا اور اس نے کہا کہ میں نے تو کبھی ایسے لوگ نہیں دیکھے what do you do for your living تو میں نے اس کو کہا کہ I teach and learn قرآن تو اس نے اتفاق کی بات ہے کہ مجھے پہلی دفعہ حیران گی ہوئی کہ اس نے کبھی اسلام کے بارے میں نہیں سنا ہوا تھا اور کبھی قرآن کے بارے میں سنا تھا تو میں نے اس کو پوچھا کہ you have never heard about اسلام تو کہتی ہے how do you spell it تو اس نے بقاعدہ I.S.L.A.M پورا لکھا میرے سے سارا کچھ سنا پھر مجھے کہتی ہے can you tell me something about what do you teach or what do you learn تو میں نے تو غنیمت چانی اور اللہ کا تعرف فٹا فٹ کرانا شروع کر دیا جو مجھے اللہ تعالی نے توفیق دی اللہ تعالی کی پہچان کروائی کہ اللہ یہ ہے اس نے سب کچھ بنایا یہ ایسے نہیں بن سکتا خود سے بچہ نہیں پیدا ہو سکتا روح ہماری جو ہے اس نے کہا کہ it makes sense جو میں کہتی تھی نا تو وہ مجھے کہتی ایک میں سے سبحان اللہ بات اللہ کی ہوتی ہے میرے گھر میں گھڑی لگی ہوتی ہے ازان کی اس وقت ازان چل پڑی اور وہ جو اللہ کی پکار ہے اور اللہ تعالی کے اپنے الفاظ ہیں انہوں نے جو اثر کیا سبحان اللہ میں نے تو صرف ترجمہ ہی کر کے بتایا کہ come to world success come to world pray وہ اس کے دل میں اترا اور وہ ایک دم کہتی ہے کہ today I've got what I was looking for I was asking people which church to go where to go and join اور الحمدللہ الحمدللہ بس میں نے اس کو کہا you should pray whatever you need at this time تو اس نے آنکھیں بند کر کے pray کہ اس کے بعد میں نے اسے کہا say la ilaha illallah محمد الرسول الحمدللہ اور یہ جو آیت آپ نے آزان کی بات کی تو اس آیت کی تفسیر میں باقاعدہ آزان کی فضیلت کی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں اگر آپ پرانی تفسیریں پڑھیں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ سب سے اچھی پکار آزان کی پکار ہے جو لوگوں کو نماز کی طرف بلاتی ہے اور آپ نے دیکھیں کبھی حرم میں اگر آپ ہوں تو قریب کے کسی ہوتیل سے آپ اوپر سے دیکھیں جب حرم سے آزان کی آواز آتی تو اس کے بعد چاروں طرف سے لوگ اس کی تو سویتے ہیں یہ کتنا خوش قسمت اور معزن اس نے اللہ اکبر کہا ہی اللہ سالح سب آنے لگ گئے اس کی آواز سنن کے سب آنے لگ گئے کیونکہ وہ پکار ہوتے ہیں آو اللہ کی طرف آو عبادت کی طرف آو اور سب آ رہے ہوتے ہیں اب وہ جتنی نماز پڑھیں گے وہ سارا ثواب کس کو جائے گا اس کو اور قیامت کے دن سب سے لمبی گردنے کس کی ہوں گی معزنوں کی ہوں گی جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں وہ تو ایک ریچول بن گیا ہمارے ہاں ورنہ تو ایک باروح بات ہے کہ آو کامیابی کی طرف آو عبادت کی طرف اور اللہ سب سے بڑا ہے ایک رمائنڈر ہے ہم سب کے لئے لیکن ہمیں سکھ سے لوگ تو آزان لگتی بند کر دیتے ہیں کہ اب ہم باتیں ماتیں کر رہے ہیں تو وہی ذرا چلتی رہیں وہ بھی پوری طرح نہیں سنتے تو یہ ہے کہ سب سے خوبصورت یہی بات ہے کہ اللہ کی طرف بلائے جائے اور یہ کہا جائے اننی من المسلمین اور وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُ وَلَا سَيِّعَا چلیے پھر تلاو سنیے تاکہ دل پہ کچھ اثر کر جائے اور شاید ہمیں بھی شوق لگ جائے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا اور اس کام کا کہ کیا بھی تم ڈامنڈ ڈول رہتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنا بھی چاہیے یہ تو مولویوں کا کام ہے اور ریلیجس لوگوں کا اور پھر ہم پہ بھی نہ کہیں ٹھپا لگ جائے جی وہ وکر ہی کی بات یاد آرہی اور انہی کا کردار کے کس طرح انہوں نے امان کو ریفیوز کر دیا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ اپنی امان اور وہ بلند آواز سے نماز میں تلاوت کرتے اور روتے اور قرآن سناتے اور ان کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے وہاں سے لوگ متاثر ہوتے کسی کو زبان سے نہیں کہتے تھے آؤ اللہ کی طرف لیکن وہ عمل کر کے دکھاتے کہ لوگ خود بخود اس طرف مائل ہو جاتے تو بات یہ ہے کہ یہ جرت اور یہ بینعازی کہ کس کام کے کرنے سے دنیا کا کیا فائدہ ہوگا اور کونسا نقصان ہوگا جب تک یہ نہ آئے یہ کام ہو نہیں سکتا کیونکہ جنت مہنگا سودا ہے اوکی کل کی آیات میں سے ایک آیت جس کو میں تھوڑا سا آپ سے مزید واضح کرنا چاہوں گی یہ جو ما کنتم تستطیرونہ ہے اس کو میں نے دوبارہ جا کے جب پڑھا تو مجھے لگا کہ جیسے بات واضح نہیں ہوئی آیت نمبر ٢٠ی ٹو وَمَا كنتم تستطیرونہ اَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا عَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَمَا كنتم اور نہ تھے تم تستطیرونہ چھپ سکتے اور دوسرا معنی کیا گیا چھپا سکتے کیونکہ بعض سویل متعدی ہوتے ہیں تو اس میں چھپنے اور چھپانے جیسے مبین میں واضح ہونے اور کرنے دونوں کے معنی پائی جاتے ہیں اور نہ تم چھپا سکتے تھے کس کو خود کو کس سے اس بات سے اَنْ يَشْحَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا عَبْصَارُكُمْ کہ گواہی دیں تم پر تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں یعنی مفہوم کیا ہے کہ اگر کوئی شخص چھپ کے غلط کام کر رہا ہے تو وہ لوگوں سے تو چھپ سکتا ہے لیکن اپنے کھال سے اپنے جسم سے کیسے چھپے گا اپنے کان سے کیسے چھپے گا یعنی اس کان سے آپ حرام چیز سن رہے ہیں تو اس سے تو نہیں چھپ سکتے اپنی آنکھوں سے اگر غلط کام کر رہے ہیں تو آنکھ سے تو خود کو نہیں چھپا سکتے وہ تو خود ہی گواہ بن گئی آپ کے خلاف سمجھے یہ معنی ہے اس کا اور نہ تم چھپا سکتے تھے بریکٹ میں لکھ لیں اپنے آپ کو اس بات سے کہ گواہی نہ دیں تمہارے خلاف تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں بلکہ تم تو یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ جانتا ہی نہیں تمہارے اکثر عامال کو جو تم کرتے ہو تو دو چیزوں نے دھوکے میں ڈالا یعنی انسان جب غلط کام چھپ کے کرتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے نمبر ایک کہ میرے آزاد دیکھ رہے ہیں مجھے میرا اپنا آپ دیکھ رہا ہے اور نمبر دو اللہ دیکھ رہا ہے ان دو سے ہم کہیں بھی بھاگ نہیں سکتے یا بھاگ سکتے کوئی حرام کام کرنا کوئی اللہ کی نافرمانی کا کام کرنا جس میں چھپنے کی ضرورت ہو کہ لوگوں سے چھپ کے کچھ کر لیں اپنے آپ سے کیسے چھپیں گے نہیں چھپ سکتے نا اپنے آپ سے اور اللہ سے کیسے چھپ سکتے نہیں چھپ سکتے لیکن جب انسان کو یہ بھول جاتا ہے کہ میرا جسم میرے خلاف گوائی دے گا یا یہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے تب ہی وہ غلط کام کرتا ہے بعضوں کے تم لوگوں کو دھوکہ دے دیتے لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اب سمجھ آگی آیت واضح ہو کہ اوکے الحمدللہ کیونکہ مجھے اتمنان نہیں تھا جب میں واپس گئی تھی تو مجھے لگا کہ میں نے حق دانی کیا اوکے سبحانک اللہ و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتور